آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر کسی شخص نے کوئی آزاد شخص ہے اس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور مہر جو ہے اپنی ایک سال کی خدمت مقرر کی یا مہر جو ہے تعلیم القرآن مقرر کی تو شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں مہر مثل آئے گا کیونکہ مہر کا مال ہونا ضروری ہے اور آزاد خاوند کی خدمت وہ بھی مال نہیں اور تعلیم القرآن یہ بھی مال نہیں ہے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعلیم القرآن تو مال نہیں وہاں تو مہر مثل ہی آئے گا لیکن اگر آزاد خاوند کی خدمت کی شرط لگائی تو وہ تو مال ہے لیکن وہ خاوند بیوی کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ اس صورت میں تو قلب الموضوع لازم آئے گا نکاح تو اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ بیوی خادمہ ہوگی اور خاوند مخدوم ہوگا لیکن اگر آزاد خاوند کی خدمت کو مہر قرار دیا جائے تو پھر یہ نکاح جس مقصد کیلئے وضع کیا گیا ہے اس کو الٹا دینا اس کو پلٹ دینا لازم آئے گا کہ بیوی مخدومہ بن جائے گی اور خاوند خادم بن جائے گا تو خاوند کی خدمت مال تو ہے لیکن بیوی کے حوالے نہیں کر سکتا تو پھر اس صورت کے اندر اس چیز کی قیمت آیا کرتی ہے تو یہی خاوند اگر کسی اور شخص کی ایک سال خدمت کرے تو اس ایک سال کی خدمت کی جو قیمت بنتی ہے اب وہ بیوی کے حوالے کرنا پڑے گی میں نے بتلایا تھا کہ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافع ہیں یہ مال نہیں وجہ یہ کہ ان کے اندر بقا نہیں بقا ہوتی تو پھر ہم ان کو مال قرار دیتے یہ تو ہر ہر لمحے کے اندر پرانے منافع ختم ہوتے جا رہے ہیں اور نئے منافع آتے جا رہے ہیں جیسے ایک مکان کی رہائش ہے تو ہر ہر لمحے میں نئے نئے رہائش آ رہی ہے اور پرانی ختم ہوتی جا رہی ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ مکان کی چھ مہینے کی رہائش اکٹھی کر لیں اور پھر کسی کو اکٹھی ایجارے پر دے دیں ایسا نہیں کر سکتے یا اسی طرح آزاد آدمی کی جو خدمت ہے وہ بھی اس کے منافع بھی ہر ہر لمحے میں گزرتے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اپنی پوری سال کی خدمت جمع کر لے اور پھر کسی کے ساتھ اس پر عقد ایجارہ کر لے تو منافع کے اندر بقا ہے ہی نہیں جب ان میں بقا نہیں تو یہ مال نہیں البتہ عقد ایجارہ کے اندر تو ان کا عوض لیا جاتا ہے مکان آپ کی رائے پر دیتے ہیں اس کی عجرت لیتے ہیں مزدور آپ لے کر آتے ہیں وہ آپ کی خدمت اور آپ کا کام کرتے ہیں تو آپ ان کو مزدوری دیتے ہیں تو ایجارے کی قیمت تو دی جاتی ہے تو اس کا جواب شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے جو عقد ایجارہ کے اندر منافع کی قیمت کی اجازت دی ہے وہ ضرورت اور حاجت کی وجہ سے دی ہے اس لیے کیونکہ انسان محتاج ہے مثلا کسی کا اپنا گھر نہیں ہے تو اسے رہائش کے لیے کوئی جگہ چاہیے تو وہ کرائے پر لے لے گا اور اسی طرح اگر کوئی شخص ایک کام خود نہیں کر سکتا تو وہ کسی دوسرے کو اجرت پر رکھ لیتا ہے وہ اس کا وہ کام کر دیتا ہے تو انسان محتاج ہے بھئی تو اس اختیاج اور ضرورت کی وجہ سے شریعت نے منافع کو ایجارے کے اندر مال قرار دیا ہے لیکن ویسے یہ مال نہیں ہے بھئی تو یہاں تو وہ نکاح کے اندر اپنی خدمت کو مقرر کر رہا ہے اور یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی حاجت نہیں ہے اس کو مال قرار دینے کی لہذا یوں سمجھا جائے گا جیسے کچھ مقرر ہی نہیں کیا اور جب کچھ مقرر نہیں کیا تو پھر اس صورت میں مہرم مثل آتا ہے تو مہرم مثل دینا پڑے گا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر خابند غلام تھا اور اس نے ایک سال کی خدمت کی شر پر کسی عورت سے نکاح کیا اپنے آقا کی اجازت سے تو اس عورت کا حق اس غلام کی خدمت ہی ہے بھئی اس غلام کی خدمت ہی ہے اور اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی تو قلبِ موضوع لازم آتا ہے تو جواب اس کا صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ غلام جب اپنے آقا کی اجازت اور اس کے حکم سے اس عورت کی خدمت کر رہا ہے تو معنوی اعتبار سے وہ اپنے آقا ہی کی خدمت کر رہا ہے اور پھر میں نے بتلایا تھا کہ امامِ شافری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان صورتوں میں جو چیز مہر مقرر کی ہے وہی اس عورت کا حق ہوگا یعنی تعلیم القرآن مقرر کی ہے تو وہی عورت کا حق ہے اور اگر خاون کی خدمت جو ہے وہ مہر مقرر کی ہے تو چاہے خاون آزاد ہو چاہے غلام ہو یہی خدمت اس کا حق ہوگا وجہ یہ کہ ان کے نزدیک امامِ شافری رحم اللہ کے نزدیک مہر کا مال ہونا ضروری نہیں ہے غیرِ مال جیسے تعلیم القرآن وغیرہ ہے وہ بھی ان کے نزدیک مہر بن سکتا ہے تو امامِ شافری رحم اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز کا بھی عوض لینا جائز ہے جس چیز کا بھی عوض لینا جائز ہے شرط کے ذریعے اجارے کے ذریعے تو وہ چیز خود بھی عوض بن سکتی ہے لہذا اس کو مہر قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ مہر بھی عوض ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ خاون کی خدمت کی شرط لگائی یا تعلیم القرآن کی شرط لگائی تو وہی عورت کا حق ہوگا اور وہ خاون کی خدمت کو قیاس کرتے ہیں کسی دوسرے آدمی کی خدمت کی شرط لگانے پر وہ فرماتے ہیں کہ اے احناف اگر خاون کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور مہر یہ مقرر کرتا ہے کہ اس کا کوئی ساتھی ہے وہ اس عورت کی خدمت کرے گا ایک سال تک تو اے احناف تمہارے نزدیک یہ جائز ہے معلوم ہوا آزاد آدمی کی خدمت وہ بھی مہر بن سکتی ہے اور نیس اسی طرح اے احناف اگر مہر جو ہے بیوی کی بھیڑ بکریاں چرانا مقرر ہوا تو آپ کے نزدیک عورت اسی کی حقدار ہوگی خاون کو ایک سال تک اس کی بھیڑ بکریاں چرانا پڑیں گی تو وہ آزاد خاون کی خدمت کو قیاس کرتے ہیں رجل آخر کی خدمت پر یا خاون کے بکریاں چرانے پر اور یہ دو چیزیں تو اتحناف کے نزدیک بھی جائز ہیں تو پھر آزاد خاون کی خدمت بھی مہر ہونا جائز ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد صاحب ہدایہ نے ہماری دلیل ذکر فرمائی تھی کہ ہمارے نزدیک مہر کا مال ہونا ضروری ہے اس لئے کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے لئے ان محرمات کے علاوہ باقی عورتیں حلال ہیں انتب تغو بی اموالکم کہ تم ان کو اپنے مال کے ذریعے تلاش کرو معلوم ہوا مہر دینا بھی ضروری اور مہر کا مال ہونا بھی ضروری ہے بھئی جبکہ آزاد آتمی کی خدمت تو مال نہیں ہے لہذا وہاں مہر میں سلا جائے گا اور جبکہ غلام کی خدمت جو ہے وہ مال ہے بائی لحاظ کہ جب غلام کسی کی خدمت کرے گا تو غلام کی ذات ہی اس کے حوالے کرنا پڑے گی اور غلام کی ذات تو مال ہے غلام کو تو خریدا جاتا ہے بیچا جاتا ہے وہ مال ہے تو دیکھو یہاں گویا غلام کی ذات اس کے حوالے کر دی گئی ایک سال کے لئے بات سمجھ میں آگئی اور دوسرا ذابطہ ہمارا یہ ہے کہ عورت کسی بھی حال کے اندر اپنے خاوند کی خدمت کی مستحق نہیں ہو سکتی ویسے خاوند خدمت کرے وہ تو الگ بات ہے لیکن نکاح کے ذریعے باقاعدہ خاوند پر لازم ہو جائے خدمت ایسا نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی کیونکہ اس کے اندر قلب الموضوع ہے اور امام شافیر رحم اللہ نے اس آزاد خاوند کے خدمت کو قیاس کیا تھا کسی دوسرے آدمی کے خدمت پر تو اس کا بھی جواب دیا صاحبِ ہدایے نے کہ کسی کوئی دوسرا آدمی اگر خدمت کرے گا تو وہاں تو کوئی مناقضہ اور منافات نہیں وہاں تو قلبِ موضوع لازم نہیں آتا اور نیز انہوں نے قیاس کیا تھا خاوند کے بکریاں چرانے پر تو اس کا بھی جواب دیا کہ بکریاں چرانا یہ عورت کی خدمت کی قبیل سے نہیں ہے یہ تو گھر کے کاموں میں سے ہے بھئی اور گھر کے کام میاں بی بی مل کر ہی کرتے ہیں بی بی گھر کے اندر کے کام کرتی ہے تو خاوند گھر کے باہر کے کام کرتا ہے تو یہ گھر کے کاموں میں سے ہوا بکریاں چرانا یہ بی بی کی خدمت کی قبیل سے نہیں ہے لہذا یہ جائز ہے اور پھر دوسرا جواب دیا کہ اس کے علاوہ ہماری دوسری روایت کے مطابق خاوند کا بکریاں چرانا یہ بھی مہر مقرر نہیں ہو سکتا اور میں نے بتایا علماء نے اس روایت کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے تو لہذا جب ہمارے نزدیک خاوند کی بکریاں چرانا وہ مہر بن ہی نہیں سکتا تو آپ اس پر قیاس بھی نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئی پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے چند مسائل ذکر فرمائے کہ اگر نکاح کے اندر مہر ایسی چیز مقرر کی جو تعیین سے متعین نہیں ہوتی یا ایسی چیز مہر میں مقرر کی جو تعیین سے متعین ہو جاتی ہے اور پھر عورت جو ہے یہ دونوں چیزیں چاہے تعیین سے متعین ہو یا متعین نہ ہو ان پر عورت قبضہ کر کے معاف کر دے یا ویسے معاف کر دے تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہوگا تو ہر ہر صورت کا حکم بیان کر دیا صاحبِ ہدایہ نے میں نے بتلایا تھا کہ جو درہم اور دینار ہیں یہ تعیین سے بھی متعین نہیں ہوتے مثلا آپ سے میں نے ایک کتاب خریدی اور دس درہم میں نے سامنے رکھے اور کہا کہ ان درہموں کے عوض میں نے آپ سے یہ کتاب خرید لی تو آپ کے اور میرے درمیان ایجاب اور قبول ہوا اور میں کتاب کا مالک بن گیا آپ نے کتاب میرے خوالے کر دی اب وہ دس درہم میرے سامنے پڑے ہیں جن پر میں نے آپ سے بیع کی ہے لیکن یاد رکھو میں نے بے شک اشارہ کر کے کہا تھا ان درہموں کے بدلے میں آپ سے کتاب خریدتا ہوں لیکن پھر بھی درہم اور دینار تعیین سے بھی متعین نہیں ہوتے لہذا میرے اوپر یہی درہم دینا آپ پر لازم نہیں ہے میں چاہے یہی والے درہم دے دوں چاہے کوئی اور درہم دے دوں بائے اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ درہم اور دینار تعیین سے متعین نہیں ہوتے عقد میں بھی اور فسخ کے اندر بھی مثلا یہی بیع میں آپ سے فسخ کرتا ہوں تو میں آپ کو کتاب واپس کرتا ہوں اور آپ مجھے دس درہم دے دیتے ہیں تو اب آپ پر ضروری نہیں کہ وہی درہم مجھے واپس لوٹائیں جو میں نے آپ کو دیئے تھے آپ چاہے وہی درہم دے دیں آپ چاہے کوئی اور درہم دے دیں مشتری جو بیع کو فسخ کر رہا ہے وہ یہاں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اس لئے کیونکہ درہم اور دینار عقود میں اور فسوخ میں متعین نہیں ہوتے تو درہم اور دینار تعیین سے متعین نہیں ہوتے جبکہ اس کے مقابلے میں مکیلات اور موزونات جو ہیں یعنی وہ چیزیں جن کو کسی برطن میں ماپا جاتا ہے یا وہ چیزیں جن کا وزن کیا جاتا ہے یاد رکھو یہ بھی ویسے متعین نہیں ہوتے لیکن اگر ان کی طرف اشارہ کر دیا جائے پھر یہ متعین ہو جائیں گے پھر یہ متعین ہو جائیں گے مثلا میرے پاس دس بوری گندم سامنے پڑی ہوئی ہے میں آپ سے کہتا ہوں یہ گندم میں نے آپ کو سو درہم میں فروخت کر دی آپ کہتے ہیں مجھے منظور ہے تو یاد رکھو اب یہ جو گندم ہے یہ مثلا آج کل موزونات میں سے ہے قدیم زمانے میں یہ مکیلات میں سے تھی یعنی اس کو ایک مخصوص مقدار کا برطن ہوتا تھا جس کو قفیز کہتے تھے اس میں ماپ کر اس کو بیچا جاتا تھا اور آج کل بھی دنیا کے بعض علاقوں میں اسی طرح رائی جو ہے لیکن عام طور پر اب اس کی بیع جو ہے وزن کے ذریعے کی جاتی ہے تو یہ جو دس بوری گندم ہے یہ موزونات میں سے ہے مثلا تو یہ موزونات میں سے ہے اور میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اب یہ متعین ہو گئی لہذا اب مجھے آپ کو یہی گندم دینا پڑے گی تو یہ اشارے سے متعین ہو جاتی ہیں یہ مکیلات اور موزونات ہاں اگر اشارہ نہیں کیا تو پھر یہ متعین نہیں ہیں مثلا آپ نے مجھ سے دس بوری جو ہے گندم خریدی لیکن تائین میں نے نہیں کی کون سی والی گندم میں آپ کو دس بوری دوں گا مثلا میرے پاس سو بوریاں پڑی ہوئی ہیں آپ نے ان سو بوریوں میں سے دس بوریاں میرے سے خرید لیں لیکن میں نے اشارہ نہیں کیا کہ یہ والی دس بوری دوں گا تو ان سو میں سے جان سی مرضی دس بوریاں میں اٹھا کر آپ کو دے سکتا ہوں اور آپ اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں میں نے اشارے کے ذریعے ان کو متعین کیا ہی نہیں بھئی جب آپ کی اور میری بیع ہوئی میں نے کہا میں نے آپ کو دس بوری گندم بیچ دی اور آپ نے کہا میں نے منظور کی تو ہم دونوں کے درمیان بیع ہو گئی اب میرے ذمہ دس بوری گندم آگئی متعین نہیں ہوئی یہ والی دس بوری بس میرے ذمہ دس بوری آگئی تو میں ان سو بوریوں میں سے جونسی مرضی دس بوریاں اٹھا کر آپ کو دے سکتا ہوں اور آپ اعتراض نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا درہم اور دینار تعین سے متعین نہیں ہوتے جبکہ جبکہ موضونات اور مکیلات وہ ویسے تو متعین نہیں ہوتے لیکن باقاعدہ ان کی طرف اشارہ کر دیا جائے پھر وہ بھی متعین ہو جاتے ہیں جبکہ ان کے علاوہ باقی سامان ہیں اور کوئی بھی چیز ہے مثلا برتن ہیں یا کپڑے ہیں یا بھیڑ بکریاں ہیں یا گائے ہیں یا زمین وغیرہ ہے یہ سب چیزیں تعین سے متعین ہو جاتی ہیں تو یہ چیزیں تعین سے متعین ہو جایا کرتی ہیں تو اب بات چل رہی تھی ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ ان چیزوں میں سے یا تو ایسی چیز ذکر کرے گا مہر کے طور پر جو تعین سے متعین نہیں ہوتی مثلا درہم اور دینار یا اسی طرح مکیلات اور موضونات ہیں بغیر اشارے کے تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہوگا اور اگر وہ نکاح کے اندر کوئی سامان وغیرہ مقرر کرتا ہے جو تعین سے متعین ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہوگا صاحبِ ہدایہ نے ہر صورت کی مکمل تفصیل بیان فرمائی تھی تو پہلی صورت یہ ذکر فرمائی مثلا ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور مہر جو ہے وہ ہزار درہم مقرر کیے اب درہم اور دینار تعین سے متعین نہیں ہوتے پھر نکاح کرنے کے بعد اس شخص نے اس عورت کو ہزار درہم حوالے کر دیئے عورت نے ان درہموں کو اپنے قبضے میں لیا اور پھر اسی وقت خوابند کو واپس کر دیئے کہ بس یہ آپ میری طرف سے رکھیں تو اب دیکھو عورت نے قبضہ کرنے کے بعد پھر وہ درہم خوابند کو واپس کیے ہیں اور پھر خوابند جو ہے صحبت سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور جب صحبت سے پہلے طلاق دی جائے تو پھر خوابند پر نصف مہرہ لازم آتا ہے لہذا فقہہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں خوابند نصف مہر کے اندر عورت پر رجوع کر سکتا ہے خوابند کہے گا کہ میں نے تو تمہیں پورا مہر دیا تھا لیکن تمہیں طلاق صحبت سے پہلے ملی ہے تو تمہارا حق تو آدھا مہر بنتا ہے لہذا آدھا مہر واپس میرے حوالے کرو تو خوابند رجوع کر سکتا ہے اور آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ اس عورت نے تو سارے درہم واپس کر دیئے تھے تو جواب یہ کہ درہم اور دینار تعیین سے متعین نہیں ہوتے جن درہموں پر عورت نے قبضہ کیا تھا ہم یوں سمجھیں گے وہ عورت تھے اور جو خوابند کو واپس دیئے ہیں وہ عور ہیں بھئی یعنی جو خوابند نے دیئے تھے وہ تو مہر تھا اور یہ جو عورت نے واپس دیئے ہیں یہ عورت کی طرف سے ہیبہ ہے اور تحفہ ہے بھئی تو یہ ہیبہ اور تحفہ ہے تو خوابند کو اب ہزار درہم مل تو گئے لیکن یہ ہزار درہم تحفے کے طور پر ملے ہیں اور میں نے بتایا تھا اس میں عورت رجوع بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ویسے تو ہیبہ میں رجوع جائز ہے لیکن میاں بیوی میں سے کوئی کسی کو تحفہ دے دے تو وہ لازم ہو جاتا ہے وہاں رجوع بھی نہیں کیا جا سکتا تو یہ عورت بھی اپنے ان ہزار درہموں میں رجوع نہیں کر سکتی تو اب اگر عورت کہے کہ میں نے تو آپ کو وہ پیسے واپس کر دیئے تھے تو جواب یہ کہ وہ جو درہم اور خوابند کو ملے تھے وہ بطور ہیبہ کے ملے تھے اور خوابند کا حق یہ تھا کہ اس کو نصف مہر واپس ملنا چاہیے تھا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو خوابند کا جو حق ہے وہ خوابند کو ابھی بھی نہیں ملا بھئی تو خوابند عورت پر رجوع کر سکتا ہے اور یہی حکم ہے مکیلات اور موضونات میں جب وہ متعین نہ ہوں مثلا خوابند نے نکاح کیا عورت کے ساتھ اور مہر یہ مقرر کیا کہ میں تمہیں ایک ہزار قفیز گندم دوں گا یا مہر یہ مقرر کیا کہ میں تمہیں ایک ہزار من چینی دوں گا یعنی مکیلات یا موضونات میں سے کوئی مقرر کیا اور اشارے سے متعین نہیں کیا تو اب یہ خوابند کے ذمہ میں آگئے جب خوابند کے ذمہ میں آگئے اور پھر خوابند نے یہ لاکر بیوی کے حوالے کر دیئے بیوی نے ان پر قبضہ کیا اور پھر خوابند کو واپس کر دیئے کہ بس یہ میری طرف سے آپ رکھیں تو یاد رکھو اس صورت میں بھی نصف مہر کے اندر خوابند رجوع کر سکتا ہے وجہ یہ کہ یہ مکیلات اور موضونات بھی یہاں متعین نہیں کیونکہ ان کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا تھا تو جو خوابند نے بیوی کو دیئے تھے وہ مہر کے طور پر تھے اور جو بیوی نے واپس کیے ہیں یہ ان کے مثل ہیں یہ وہی والے نہیں ہیں تو یہ ہبا ہے اور خوابند جو ہے وہ تو نصف مہر کا مستحق تھا کہ طلاق قبل دخول کی وجہ سے خوابند کو نصف مہر واپس ملنا چاہیے اور وہ حق ابھی تک خوابند کو ملا نہیں لہذا وہ رجوع کر سکتا ہے نصف مہر میں بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کے بعد دوسری صورت ذکر کی صاحبِ ہدایہ نے کہ ہزار درہم پر ہی نکاح ہوا اور عورت نے قبضے کے بغیر ہی وہ ہزار درہم خوابند کو معاف کر دیئے اور پھر خوابند نے صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو اس صورت میں ہمارے تینوں عائمہ فرماتے ہیں کہ خوابند اور بیوی ایک دوسرے پر رجوع نہیں کریں گے بیوی نے تو مہر ماف کر دیا لہذا اس بھی بیوی بھی خوابند پر رجوع نہیں کر سکتی بیوی کا حق نصف مہر بنتا تھا اس نے تو سارے ہی ماف کر دیا تو سارے کے اندر اس کا نصف جو حق بنتا تھا وہ بھی آ گیا تو بیوی بھی خوابند پر رجوع نہیں کر سکتی اور خوابند جو ہے اس کا حق یہ تھا کہ اس کو نصف مہر ماف ہونا چاہیے تھا اور بیوی نے تو سارا مہر معاف کر دیا تو جب سارا مہر معاف کیا تو جو خاوند کا نصف مہر حق بنتا تھا وہ بھی خاوند کو معاف ہو گیا وہ اس تک پہنچ گیا جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر بھی خاوند کو اس کا حق نہیں ملا لہذا خاوند بیوی پر نصف مہر میں رجوع کر سکتا ہے نصف مہر میں رجوع کر سکتا ہے وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں خاوند کو جو مہر معاف ہوا ہے اس کا سبب اور ہے اور سبب کے بدلنے سے چیز بدل جاتی ہے خاوند کا حق کیا تھا کہ اس کو نصف مہر معاف ہونا چاہیے تھا طلاق قبل الدخول کی وجہ سے اور خاوند کو جو مہر معاف ہوا ہے وہ عورت کے عبرا کی وجہ سے ہوا ہے عورت کے معاف کرنے کی وجہ سے تو خاوند کا حق کیا تھا کہ اس کے لئے نصف مہر معاف ہونا چاہیے تھا طلاق قبل الدخول کی ورہ سے اور یہاں معاف ہوا ہے عورت کے عبرا کی ورہ سے تو خاون کا جو حق تھا وہ اس کو نہیں ملا جبکہ ہم کہتے ہیں کہ خاون کو اس کا حق مل گیا ہے سبب واقعی یہاں پر الگ الگ ہیں لیکن سبب تو وسیلہ ہوتا ہے کسی چیز تک پہنچنے کا تو وسیلے کے اندر اگر اختلاف آ بھی جائے کوئی حرج نہیں ہے خاون کو اس کا حق مل چکا ہے خاون کا حق کیا تھا کہ نصف مہر اس کو معاف ہونا چاہیے چاہے جس طریقے سے بھی معاف ہو جائے اور جب عورت نے سارا معاف کر دیا تو نصف مہر بھی کیا ہو گیا خاون کو معاف ہو گیا خاون کو اس کا حق مل گیا لہذا وہ رجوع نہیں کر سکتا اس کے بعد تیسری سورة ذکر کی تھی صاحبِ ہدایہ نے کہ مہر ایک ہزار ہی مقرر ہوا تھا اور پھر عورت نے نصف پر قبضہ کر لیا اور باقی کا نصف خاون کو معاف کر دیا باقی کا مہر معاف کر دیا اور یہ جو نصف جس پر عورت نے قبضہ کیا ہے یہ چاہے عورت اپنے پاس رکھے یا چاہے یہ واپس دے دے دونوں صورتوں میں مسئلہ ایک ہی ہے تو ایک صورت کیا ہوئی عورت نے نصف پر قبضہ کیا اور باقی نصف خاون کو معاف کر دیا دوسری صورت یہ ہے کہ عورت نے نصف پر قبضہ کیا اور باقی نصف بھی خاون کو معاف کیا اور یہ والا نصف بھی خاون کو واپس دے دیا تو اس صورت میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو خاوند کے لیے سلامت رہا اس کا اعتبار ہے جو خاوند کے لیے سلامت رہا اس کا اعتبار ہے اور جب عورت نے نصف پر قبضہ کیا ہے اور باقی نصف خاوند کے لیے معاف کر دیا تو خاوند کا جو حق تھا کہ اس کے لیے نصف سلامت رہنا چاہیے تھا خاوند کا حق اس کو پہنچ گیا لہذا خاوند بیوی پر رجوع نہیں کر سکتا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر بیوی نے نصف پر قبضہ کیا ہے تو اس نصف کے نصف میں خاون اس پر رجوع کر سکتا ہے کہ مجھے دھائی سو درہم واپس دے دو کیونکہ یہاں عورت نے بعض پر قبضہ کیا سارے پر قبضہ نہیں کیا تو وہ اس بعض کو قیاس کرتے ہیں سارے پر کل پر اور کل کے اندر جب عورت سارے پر قبضہ کرتی تھی تو خاون نصف میں رجوع کرتا تھا تو یہاں اگر بعض پر عورت نے قبضہ کیا ہے تو اس کے بھی نصف میں خاون رجوع کر سکتا ہے کیونکہ صاحبین کا ذابطہ یہ ہے کہ اگر مہر کے اندر عورت جو کمی کر دے بغیر قبضہ کیے ہی وہ اصل عقد کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے اور یوں سمجھا جائے گا نکاح ہوا ہی کم مہر پر تھا تو عورت نے پانچ سو پر تو قبضہ کیا اور پانچ سو خاون کو ویسے ہی معاف کر دیے تو یوں سمجھا جائے گا اس عورت کا نکاح ہوا ہی پانچ سو درہم میں تھا جب نکاح ہوا ہی پانچ سو درہم میں تھا اور عورت تو پانچ سو پر قبضہ کر چکی ہے اور حالانکہ عورت کا حق پانچ سو نہیں بنتا اس کا نصف اس مہر کا نصف بنتا ہے تو نصف کے اندر خاون رجوع کر سکتا ہے تو صاحبین کے نزدیک اعتبار مقبوض کا ہے اس مقبوض کے نصف میں خاون رجوع کرے گا چاہے کل پر قبضہ کرے عورت چاہے باز پر قبضہ کرے جبکہ امام صاحب کے نزدیک اعتبار جو خاون کے لئے سلامت رہا اس کا اعتبار ہے خاون کے لئے نصف سلامت رہنا چاہیے تو اگر نصف پورا سلامت رہا ہے تو ٹھیک اگر نصف پورا سلامت نہیں رہا تو جتنا باقی ہے وہ وصول کر لے گا مثلا پھر چوتھی صورت انہوں نے ذکر کی کہ اسی عورت نے نصف سے کم مہر معاف کیا مثلا مہر ہزار تھا تو اس نے آٹھ سو وصول کر لیے اور دو سو درہم معاف کر دیے تو امام صاحب کے نزدیک جو خاون کے لئے سلامت رہا اس کا اعتبار ہے اور خاون کے لئے تو دو سو درہم سلامت رہے اور خاون کا حق کتنا بنتا تھا پانچ سو درہم سلامت رہنے چاہیے تھے لہذا باقی کے تین سو میں وہ رجوع کرے گا عورت سے لے سکتا ہے وہ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں جس پر عورت نے قبضہ کیا ہے اس کا اعتبار ہے یوں سمجھو مہر تھا ہی اتنا اور عورت نے تو آٹھ سو پر قبضہ کیا ہے تو گویا مہر ہی اتنا تھا تو اس نصف مقبوض کے اندر خاون رجوع کر سکتا ہے اور چار سو اس عورت سے خاون واپس لے سکتا ہے اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا اگر نکاح میں ایسی چیز مہر مقرر کی جو تعین سے متعین ہو جاتی ہے مثلا میں نے مثال ذکر کر دی کہ کوئی سامان ہے کپڑے ہیں جانور ہیں گائے بیل بکری وغیرہ ہے یا زمین وغیرہ یہ سب تعین سے متعین ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ نہ مکیلات ہیں نہ موضونات ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس صورت کے اندر آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہ چیزیں جو تعین سے متعین ہو جاتی ہیں ان میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ چیزیں سامنے پڑی ہیں خاون نے متعین کر دیا یہ تمہیں میں بطورِ مہر کے دوں گا یا سامنے تو نہیں پڑی لیکن خاون نے ویسے ذکر کر دیا کہ میں فلاں قسم کے کپڑے کے پچاس تھان ہوتوں میں میں دوں گا تو وہ خاون کے ذمہ میں آ گئے لیکن بہرحال دونوں صورتوں میں حکم ایک ہی ہے بھئی چاہے یہ چیزیں سامنے موجود ہیں اور متعین ہیں چاہے خاون کے ذمہ میں ہیں ابھی متعین نہیں ہوئی بھئی تو دونوں صورتوں میں ایک ہی مسئلہ ہے مثلا خاون نے کہا یہ والے پچاس کپڑے کے تھان ہیں ان پر میں تم سے نکاح کرتا ہوں تو یہ تھان متعین ہیں تو اب اس کے اندر یہ تھان خاون بیوی کو دے دیتا ہے اور بیوی پھر واپس کر دیتی ہے یعنی قبضہ کر کے واپس کرتی ہے یا بغیر قبضے کے ہی بیوی کہتی ہے میں نے تمہیں یہ معاف کر دیے تو دونوں صورتوں میں میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے پر رجوع نہیں کر سکتے بیوی اس لیے رجوع نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے معاف کر دیے اور خاون اس لیے رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سامان متعین ہے اور خاون کا یہ حق بنتا تھا کہ اس متعین کا نصف خاون کو واپس ملنا چاہیے کیونکہ وہ صحبت سے پہلے طلاق دے رہا ہے تو جب عورت نے سارا ہی واپس کر دیا یا سارا ہی معاف کر دیا تو وہ جو نصف خاون کے لیے سلامت رہنا چاہیے تھا وہ خاون کے لیے سلامت رہ گیا درہم اور دینار میں عورت واپس کرتی تھی تو وہ متعین نہیں ہوتے تھے تو وہاں خاون رجوع کر سکتا تھا کہ خاون کو اس کا حق نہیں ملا لیکن یہاں خاون کا حق اسی متعین چیز میں ہے اور یہ تو خاون کو واپس مل گئی ہے لہذا خاون کا حق ادا ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی اور یہ تو وہ صورت تھی اگر یہ متعین ہیں سامنے موجود ہیں اگر یہ متعین نہیں خاون کے ذمہ میں ہیں کہتے ہیں پھر بھی حکم اسی طرح ہے اس لیے کیونکہ جب خاون مثلا خاون کے ذمہ پچاس تھان ہیں لیکن متعین نہیں ہیں تو اب خاون وہ پچاس اس قسم کے کپڑے کے تھان لے آیا اور عورت کے حوالے کیے تو جیسے ہی عورت اس پر قبضہ کرے گی تو یہ تھان متعین ہو گئے اور یوں سمجھا جائے گا کہ یہ جو کپڑے کے تھان ہیں انہی کے اوپر عقد منعقد ہوا تھا یوں سمجھا جائے گا کہ انہی پر عقد منعقد ہوا تھا اور پھر یہ عورت واپس کر دیتی ہے تم دیکھو اب قبضے کی وجہ سے یہ تھان متعین ہو چکے اور یوں سمجھو اسی پر عقد ہوا تھا اور یہ سارے عورت خاون کو واپس کر دیتی ہے تو خاون کا حق یہ تھا کہ انہی تھانوں میں سے نصف اس کے لیے سلامت رہنے چاہیے تھے اور عورت نے جب سارے واپس کر دیے تو خاون کو اس کا حق مل گیا یہ نصف تھان اس کے پاس واپس پہنچ چکے ہیں یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے وہ اور تھان تھے یہ اور تھان ہیں کیونکہ یہ تو متعین ہو جاتے ہیں بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلْفٍ عَلَىٰ أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلْدَتِ اَوْ عَلَىٰ أَلَّا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا اُخْرَا فَإِنْ وَفَا بِالشَّرْطِ فَلَهَا الْمُسَمَّا لِأَنَّهُ سَلُحَ مَحَرًا وَقَدْتَمَّ رِضَاهَا بِهِ بھئی اب صورت یہ یاد رکھو مثلا نکاح میں عورت کو ایسی شرط ذکر کر دیتی ہے جس میں اس عورت کا نفع ہے اور اس شرط کی وجہ سے عورت اپنے مہرے مثل سے کم مہر پر ہی رازی ہو جاتی ہے مثلا ایک عورت کا مہرے مثل ہزار درہم سے زیادہ ہے لیکن وہ ایک شخص سے نکاح کرتی ہے کہ تم مجھے بطور مہر کے ایک ہزار درہم دوگے لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے اس شہر سے کسی دوسرے شہر منتقل نہیں کروگے میں یہیں پر رہوں گی اسی شہر کے اندر یا یہ شرط لگا دیتی ہے عورت کہ تم میرے اوپر دوسرا نکاح نہیں کروگے یعنی سوکن کو لے کر نہیں آوگے بھئی تو اب دیکھو عورت نے ایک ایسی شرط لگا دی جس میں اس کا فائدہ ہے اور اس فائدے کی وجہ سے اس عورت کا مہرے مثل تو ہزار درہم سے زیادہ بنتا تھا لیکن وہ کم مہر یعنی ہزار درہم پر ہی راضی ہو گئی تو اس صورت میں فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح بھی صحیح اور یہ شرط بھی صحیح ہے لہذا اگر خاوند نے شرط پوری کر دی تو پھر عورت کو ہزار درہم ہی ملے گا اور اگر خاوند نے شرط پوری نہیں کی تو پھر اس صورت میں خاوند کو مہرے مثل دینا پڑے گا کیونکہ عورت کم مہر پر اس لیے راضی ہوئی تھی کہ ساتھ ایک اور فائدہ نظر آ رہا تھا معلوم ہوا جب فائدہ فوت ہوگا تو پھر اس کی رضا مندی ہزار درہم پر نہیں ہے لہذا اس صورت میں پھر خاوند کو پورا مہرے مثل ہی دینا پڑے گا کہتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلْفٍ اگر کسی شخص نے نکاح کیا کسی عورت سے عَلَىٰ أَلْفٍ ایک ہزار درہم پر عَلَىٰ اللَّا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلْدَتِ اس شرط پر کہ خاوند اس عورت کو نہیں نکالے گا اس شہر سے اَوْ عَلَىٰ أَلَّا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا اُخْرَا یا اس شرط پر کہ خاوند اس پر کسی عور عورت سے نکاح نہیں کرے گا فَإِنْ وَفَابِ الشَّرْطِ فَلَحَلْ مُسَمَّا تو اگر خاوند نے شرط پوری کی فَلَحَلْ مُسَمَّا تو عورت کے لیے مقررہ مہر ہی ہوگا یعنی وہ اہزار درہم ہی اسے ملیں گے لِأَنَّهُ سَلُحَ مَهَرًا اس لیے کیونکہ وہ مہر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں بھئی بعض اوقات ایسی چیز مہر مقرر کی جاتی ہے وہ مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی جیسے شراب اور خینزیر لیکن یہ جو ہزار ہیں یہ تو مہر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نیز اس پر عورت راضی بھی ہو چکی ہے تو لہذا یہی ہزار درہم مہر دینا پڑے گا یہ کب ہے جب خاوند شرط پوری کرے تو کہتے ہیں فَإِنْ وَفَابِ الشَّرْطِ فَلَحَلْ مُسَمَّا اگر خاوند نے وہ شرط پوری کی تو عورت کے لیے مقررہ مہر یعنی ہزار درہم ہی ہوں گے لِأَنَّهُ سَلُحَ مَهَرًا اس لیے کیونکہ ہزار درہم مہر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں وَقَدْتَمَّ رِزَاحَ بِهِ اور تحقیق اس پر عورت کی رضا مندی بھی ہو چکی ہے اس پر عورت کی رضا مندی بھی ہو چکی ہے وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا اُخْرَا اور اگر خاوند نے اس پر دوسری عورت سے نکاح کر لیا اَوْ اَخْرَ جَهَا یا اس عورت کو اس شہر سے نکالا یعنی شرط پوری نہیں کی فَلَحَ مَهْرُ مِسْلِحَا تو پھر اس صورت میں عورت کے لیے اس کا مہرِ مثل ہوگا کہتے ہیں لِأَنَّهُ سَمَّا اس لیے کیونکہ خاوند نے ذکر کیا تھا مَا ایسی چیز کو لَحَ فِيهِ نَفْعُن جس میں اس عورت کا نفع تھا خاوند نے نکاح میں ایک ایسی شرط ذکر کی تھی جس میں عورت کا نفع تھا عورت کا مہرِ مثل تو زیادہ ہے لیکن یہ معلوم ہوا یہ جو تھوڑے پر راضی ہوئی ہے وہ اسی فائدے کی وجہ سے راضی ہوئی ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ سَمَّا مَا لَحَ فِيهِ نَفْعُن اس لیے کیونکہ خاوند نے ایسی چیز مقرر کی تھی جس میں عورت کا نفع تھا فَعِندَ فَوَاتِهِ يَنْعَدِمُ الرِّزَاحَ بِالْأَلْفِ تو جب وہ نفع فوت ہو گیا یعنی جب وہ نفع باقی نہ رہا تو يَنْعَدِمُ الرِّزَاحَ بِالْأَلْفِ تو ہزار درہم پر اس کی جو رضا مندی تھی وہ بھی معدوم ہو گئی وہ بھی معلوم ہوا اب یہ ہزار پر راضی نہیں ہوگی صورت میں فَيُكْمَلُ مَحْرُ مِسْلِحَا تو اس عورت کے لیے پورا کر دیا جائے گا اس کے مہرِ مثل کو کَمَا فِي تَصْمِعَتِ الْكَرَامَتِ وَالْحَدِيَّتِ مَعَلْأَلْفِ یہ اسی طرح ہے جیسے کرامت یا حدیئے کو ذکر کیا جائے ہزار کے ساتھ مثلا خاون نے بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایک ہزار درہم باہر کے طور پر دوں گا اور تمہیں بڑی عزت کے ساتھ رکھوں گا اب دیکھو حالانکہ عورت کا مہرِ مثل تو زیادہ ہے لیکن خاون مہرِ مثل سے کم مقدار ذکر کر رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ہزار درہم مہر دوں گا اور تمہیں بڑے عزت کے ساتھ رکھوں گا یا خاون کہتا ہے کہ ایک ہزار درہم تمہارا مہر ہے اور اس کے علاوہ بھی میں تمہیں تحفہ دوں گا تو دیکھو تحفہ بھی ساتھ ذکر کر دیا یا عزت کو بھی ساتھ ذکر کر دیا اور عورت پھر اس صورت میں ہزار پر راضی ہو گئی تو معلوم ہوا یہ ہزار پر یعنی کم پر کیوں راضی ہوئی ہے اپنے اس نفع کی وجہ سے راضی ہوئی ہے تو یہاں پر بھی خاون نے اگر اس کو عزت سے رکھا اور یا اسی طرح اگر تحفہ ذکر کیا تھا اس کو تحفہ بغیرہ کوئی دیا تو پھر اس صورت میں تو عورت کو ہزار ہی ملے گا ورنہ پھر عورت کو مہرے مثل دینا پڑے گا تو وہ جتنا بھی بنتا ہو بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں کما فی تسمیت الکارامتی جیسے کہ کارامت یعنی عزت کے ذکر کرنے میں والہدیتی اور تحفے کے ذکر کرنے میں معل الف ہزار کے ساتھ یعنی جیسے اس میں مسئلہ تھا یہاں ان شرطوں کے اندر بھی اسی طرح مسئلہ ہوگا آگے دیکھئے وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلْفِنِ اِنْ اَقَامَ بِهَا وَعَلَىٰ أَلْفَيْنِ اِنْ اَخْرَجَهَا یہ توجہ سے سنو بھئی یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے صورت مسئلہ یہ کہ عورت نے دو مقداریں الگ الگ ذکر کر دیں عورت نے کہا کہ اگر تم مجھے اسی شہر میں رکھو گے تو مہر ایک ہزار درہم ہوگا اور اگر تم مجھے اس شہر سے کسی دوسرے شہر لے کر جاؤگے تو پھر مہر دو ہزار ہوگا تو اب دیکھو باقاعدہ دو مقداریں الگ الگ ذکر کر دیں ہیں تو یاد رکھو اس صورت میں امام صاحب اور صاحبین کبھی اختلاف ہے اور اسی طرح امام زفر رحم اللہ بھی اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اگر اس شخص نے شرط کو پورا کیا یعنی عورت کو اسی شہر میں رکھا تو ہزار دیرہم دینے پڑیں گے جو پہلے مقرر کیے تھے اور اگر اس شہر سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے تو پھر دو ہزار نہیں دے گا بلکہ مہرے مثل دینا پڑے گا البتہ وہ مہرے مثل ہزار سے کم نہیں ہونا چاہیے اور دو ہزار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں دونوں شرطیں صحیح ہیں تو جس پر وہ عمل کرے گا وہی مہر آ جائے گا اگر اس نے اسی شہر میں اس کو رکھا تو ہزار دیرہم مہر ہوگا اور اگر شہر سے دوسری جگہ منتقل کیا تو دو ہزار مہر ہوگا جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں فاسد ہیں اور عورت کو مہرے مثل ہی ملے گا عورت کو مہرے مثل ملے گا لیکن یہ مہرے مثل ہزار سے کم نہیں ہونا چاہیے اور دو ہزار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئے تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں شرط کیا ذکر ہوئی اگر مجھے اس شہر میں رکھا تو ہزار دیرہم دوسرے شہر منتقل کیا تو دو ہزار دیرہم امام صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی شرط جو ہے وہ منجز ہے اور دوسری شرط معلق ہے انجازہ ینجزہ انجازہ کا معنی ہے کسی چیز کو پورا کرنا اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا یعنی یوں کہو واقع کر دینا کیا مانا ہے واقع تو امام صاحب فرماتے ہیں جو پہلی شرط ذکر کی وہ واقع ہو گئی وہ معلق نہیں ہے بلکہ واقع ہو گئی عورت نے کیا کہا اگر تم نے مجھے اسی شہر میں رکھا تو مہار ایک ہزار دیرہم امام صاحب فرماتے ہیں جس وقت یہ پہلی شرط ذکر ہوئی ابھی دوسری ذکر ہی نہیں ہے لہذا یہ واقع ہو گئی مہار ایک ہزار ہو گیا مہار ایک ہزار ہو گیا اس عورت کا اور پھر جب عورت نے دوسری مقدار ذکر کی اور اگر تم نے مجھے اس شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا تو دو ہزار مہار ہو گا تو وہ دوسری شرط اب معلق ہو گئی تو اب اس عورت کا مہار ایک ہی ہزار ہے کیونکہ پہلی شرط واقع ہو چکی ہے مہار ایک ہزار ہو گیا کیونکہ جس وقت ایک ہزار ذکر کیا تھا ابھی دو ہزار کا ذکر ہی نہیں ہوا تھا صرف ایک ہی تسمیہ ہے جب ایک ہی تسمیہ ہے تو وہی مہار بن گیا اب عورت ایک ہزار درہم اس کا مہار ہو چکا ہے خوابن شرط پوری کرتا ہے تو ایک ہزار دینا پڑے گا لیکن دوسری شرط معلق ہے تو خوابن نے اگر دوسرے شہر منتقل کیا تو دوسری شرط پوری ہو گئی اور دو ہزار بھی آ گیا ایک ہزار پہلے سے موجود ہے اور دو ہزار بھی آ گیا تو دو تسمیہ ہوئے تو تسمیہ مجھول ہو گیا دو چیزیں آ گئیں ایک ہوتا تو متعین ہوتا لیکن دو ہو گئے تو تو دو آ گئے تو جہالت آ گئی تو تسمیہ میں جہالت آ گئی یعنی فساد اور خرابی آ گئی اور جب تسمیہ کے اندر فساد اور خرابی آ جائے تو پھر مہرِ مِسل کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے چنانچہ اس عورت کو مہرِ مِسل ملے گا اگر وہ دوسرے شہر لے کر جاتا ہے لیکن پھر امام صاحب فرماتے ہیں یہ مہرِ مِسل دو ہزار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور ہزار سے کم نہیں ہونا چاہیے وجہ یہ ہے فرص کرو مہرِ مِسل ہزار سے بے شک کم ہو لیکن پھر بھی خواند کم از کم کتنے پر راضی ہو چکا ہے ہزار پر کم از کم کتنا ہزار اور اگر شرط پوری نہ کی تو دو ہزار تو اگرچہ اس کا مہرِ مِسل ہزار سے بھی کم ہے لیکن خواند خود اعتراف کر چکا ہے کہ میں ایک ہزار کم از کم ضرور دوں ایک ہزار کم از کم تو لہذا مہرِ مِسل اگر اس کا ہزار سے کم ہوا پھر بھی ہزار ہی دیں گے کیونکہ زائد کا خواند خود اقرار کر چکا ہے خود اس کا اعتراف کر چکا ہے اس کو تسلیم کر چکا ہے اور نیز مہرِ مِسل اگر دو ہزار سے زیادہ ہوا تو زائد پھر عورت کو نہیں ملے گا کیونکہ عورت زیادہ سے زیادہ عورت نے کتنا کہا ہے دو ہزار کہا ہے معلوم ہوا دو ہزار سے زائد وہ خود معاف کر چکی ہے دو ہزار سے زائد جو ہے وہ خود اس نے اس میں کمی کر دی ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہذا یہ ہزار اور دو ہزار کے درمیان ہو مہرِ مِسل تو وہ دلائے جائے گا اور اگر مہرِ مِسل ہزار سے کم ہے تو پھر ہزار ہی دینا پڑے گا کیونکہ خامن نے اس مقدار پر خود اپنی رضا مندی کا اظہار کیا تھا کہ ہزار تو میں ضرور دوں گا بھئی اور اگر دو ہزار سے زائد ہے مہرِ مِسل تو عورت کو دو ہزار ہی ملیں گے کیونکہ جب زیادہ سے زیادہ اس نے دو ہزار ذکر کیے ہیں معلوم ہوا وہ جو زائد ہے اس میں اس نے خود کمی کر دی ہے بات سمجھ میں آگئی تو امام صاحب کے نزدیک پہلی شرط واقع ہو چکی ہے مہر کتنا ہو چکا ہزار لہذا شرط پوری کی تو ہزار ہی ملے گا لیکن اگر شرط پوری نہیں کی شرط توڑ دی دوسرے شہر منتقل کر دیا تو اب وہ جو معلق شرط تھی وہ بھی آگئی جب وہ آگئی تو تسمیہ ایک رہایا دو بن گئے دو تو تسمیہ میں جہالت آگئی تسمیہ میں فساد آگیا اور جب تسمیہ میں فساد آجائے تو پھر فیصلہ کس کے ذریعے کیا جاتا ہے مہرِ مِسل کے ذریعے لہذا مہرِ مِسل آجائے گا تو کہتے ہیں وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلْفٍ اور اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا عَلَىٰ أَلْفٍ اِنْ اَقَامَ بِهَا ایک ہزار کی شرط پر اگر خاون نے اس کو اسی شہر میں ٹھیرایا اسی شہر میں اس کی رہائش رکھی وَعَلَىٰ أَلْفَائِنِ اِنْ اَخْرَجَهَا اور دو ہزار کی شرط پر اگر خاون نے اس کو اس شہر سے نکالا فَإِنْ اَقَامَ بِهَا فَلَحَ الْأَلْفُ تو امام صاحب فرماتے ہیں اگر خاون نے اس کو اسی شہر میں ٹھیرایا فَلَحَ الْأَلْفُ تو عورت کو ایک ہزار ملے گا کیونکہ ایک ہزار مہر تے ہو چکا ہے دوسری شرط ابھی معلق ہے دوسری شرط کہا اگر مجھے اس شہر سے نکالا تو پھر دو ہزار ہوں گے تو ابھی جب تک اس نے نکالا نہیں دوسری شرط جو معلق ہے وہ پوری نہیں تو وہ ابھی دو ہزار والا تسمیہ آیا ہی نہیں پھر جب نکالے گا تو وہ دو ہزار والا تسمیہ بھی آ جائے گا اور یہ ایک ہزار پہلے والا تسمیہ بھی ہے تو اب تسمیہ میں فساد آ گیا جہالت آ گئی تو کہتے ہیں فَإِنْ اَقَامَ بِهَا اگر خاون نے اس کو اس شہر میں ٹھیرایا فَلَحَ الْأَلْفُ تو اس عورت کے لیے ایک ہزار ہوگا وَإِنْ اَخْرَجَهَا اور اگر اس کو باہر اس شہر سے نکالا فَلَحَ مَحْرُ الْمِسْلِ تو اس عورت کے لیے مہرِ مثل ہوگا لَا يُزَادُ عَلَى أَلْفَيْنِ وَلَا يُنْقَسُ عَنِ الْأَلْفِ نہ تو اس مہرِ مثل کو دو ہزار پر بڑھایا جائے گا وَلَا يُنْقَسُ عَنِ الْأَلْفِ اور نہ ایک ہزار سے کم کیا جائے گا یعنی کم از کم ایک ہزار ضرور دیں گے اور زیادہ سے زیادہ دو ہزار ہی دیں گے سے زیادہ نہیں وَهَادَ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے تو امام صاحب کے نزدیک پہلی شرط ہوئی منجز اور دوسری شرط ہوئی معلق وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں الشرطان جميعا جائزانی کہ دونوں شرطیں جائز ہیں حَتَّى كَانَ لَهَ الْأَلْفُ اِنْ اَقَامَ بِهَا یہاں تک کہ عورت کے لیے ایک ہزار درہم ہوں گے اِنْ اَقَامَ بِهَا اگر خاون نے اس کو ٹھہرایا یعنی اسی شہر میں وَالْأَلْفَانِ اِنْ اَخْرَ جَهَا اور عورت کے لیے دو ہزار ہوں گے اگر خاون نے اس کو اس شہر سے نکالا صاحبین فرماتے ہیں دونوں شرطیں معلق ہیں امام صاحب تو فرماتے تھے پہلی شرط منجز ہے واقع ہو گئے پوری ہو گئے ایک ہزار مہر بن گیا کیونکہ ابھی دو ہزار کا ذکر ہی نہیں ہوا تو وہ جو پہلے ذکر کیا وہ آ چکا وہ آ گیا تو جبکہ صاحبین فرماتے ہیں دونوں شرطیں معلق ہیں وہ جس شرط کو پورا کرے گا وہی والا مہر آ جائے گا آگے دیکھئے وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشرطان جميعا فاسدانی کے دونوں شرطیں فاسد ہیں امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مال کے ساتھ کوئی اور شرط ذکر کی جائے تو مہر وہ مال ہوتا ہے شرط کو ویسے ترغیب کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے تو اصل کیا ہے مال اور شرط جو ذکر ہے وہ صرف کس لیے ہے ترغیب کے طور پر تو یہاں پر جب دونوں شرطیں ذکر کی تو یہ دونوں شرطیں ترغیب کے طور پر ہیں گویا دو تسمیہ ذکر ہو رہے ہیں ہزار ہو گا یا دو ہزار ہو گا اور شرطیں صرف ترغیب کے لیے ہیں تو ابتداء سے ہی تسمیہ کے اندر جہالت آ گئی کیونکہ دو تسمیہ ہو گئے تو جب تسمیہ کے اندر جہالت آ گئی تو اب کیا دیں گے مہرے مثل لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ مہرے مثل ہزار سے کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کم از کم ہزار دینے پر تو خود خاوند راضی ہو چکا ہے اور دو ہزار سے زائد نہیں ہونا چاہیے مہرے مثل اردی ہے جب وہ زیادہ سے زیادہ دو ہزار پر راضی ہو رہی ہے وقال زفر رحمہ اللہ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشرطان جمیعا فاسدانی کے دونوں شرطیں جو ہیں وہ فاسد ہیں وَيَقُونُ لَهَا مَحْرُ مِسْلِحَا اور اس عورت کے لیے مہرے مثل ہوگا لَا يُنقَسُ مِنْ أَلْفٍ وَلَا يُزَادُ عَلَىٰ أَلْفَيْنِ اور وہ مہرے مثل ایک ہزار سے کم نہیں کیا جائے گا اور دو ہزار پر زیادہ نہیں کیا جائے گا وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْعِجَارَاتِ اور اصلِ مسئلہ اجارات میں ہے یعنی مسئلے کی دلیل کہاں ذکر ہے کتاب الاجارات میں یہاں صاحبِ ہدایہ نے دلیل ذکر نہیں کی میں نے تفصیل بیان کر دی بات سمجھ میں آگئے میں نے تفصیل بیان کر دی لیکن صاحبِ ہدایہ صرف حوالہ دے رہے ہیں کہتے ہیں وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْعِجَارَاتِ اور اصلِ مسئلہ یعنی مسئلہ کی جو دلیل ہے فِي الْعِجَارَاتِ وہ کتاب الاجارات میں ہے فِي قَوْلِهِ مَاتِن کے اس قول میں اِنْ خِتَّهُ الْيَوْمَ فَلَقَ دِرْهَمُن وَإِنْ خِتَّهُ غَدًا فَلَقَ نِصْفُ دِرْهَمِن خاتاِ اخیتو کے معنے ہیں سینہ درزی کا کپڑے وغیرہ سینہ تو مثلاً ایک شخص ایک درزی کے پاس کپڑے لے گیا اور اس کو کہتا ہے اگر تم نے یہ کپڑے آج سیئے تو میں تمہیں ایک درہم دوں گا اور اگر تم نے یہ کپڑے کل سیئے تو پھر میں تمہیں آدھا درہم دوں گا دیکھو نا جو ارجنٹ صلائی ہوگی وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ ہوگی تو اگر آج تم نے سیا تو میں تمہیں ایک درہم دوں گا اور اگر تم نے کل سیا یعنی تاخیر کے ساتھ پھر تمہیں میں آدھا درہم دوں گا تو اس مسئله کے اندر یاد رکھو ہمارے تینوں ایمہ اسی طرح اختلاف کرتے ہیں امام صاحب اور صاحبین اور امام زفر اسی طرح اختلاف کرتے ہیں امام زفر فرماتے ہیں دونوں شرطیں فاسد اور امام صاحب فرماتے ہیں پہلی شرط واقع ہے دوسری معلق ہے اور صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں جائز ہیں دونوں شرطیں معلق ہیں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْعِجَارَةِ اور اصلِ مسئلہ جو ہے کتاب الْعِجَارَةِ کے اندر ہے فِي قَوْلِهِ مَاتِن کے اس قول میں انخِتَّهُ الْيَوْمَ اگر تُو نے اس کپڑے کو آج سیا فَلَقَ دِرْحَمُن تو تیرے لیے ایک درہم ہے وَإِنْخِتَّهُ غَدًا اور اگر تُو نے اس کو کل سیا فَلَقَ نِصْفُ دِرْحَمِن تو تیرے لیے آدھا درہم ہے وَسَنُبَيِّنُهَا فِيهِ انشاءاللہ اور عن قریب ہم اس کو بیان کریں گے اس کتاب الْعِجَارَةِ میں انشاءاللہ تو صاحبِ ہدایہ اس کو کتاب الْعِجَارَةِ میں بیان فرمائیں گے جو ہدایہ کی جلد سالس میں آتی ہے بھئی میں نے یہیں تفصیل بیان کر دی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ اَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا أَوْكَسُ وَالْآخَرُ أَرْفَعُ فَإِنْكَانَ مَهْرُمِّسْ لِهَا أَقَلَّ مِنْ أَوْكَسِهِ مَا فَلَهَا الْأَوْكَسُ وَإِنْكَانَ أَكْسَرَ مِنْ أَرْفَعِهِ مَا فَلَهَا الْأَرْفَعُ وَإ بھائی صورت مسئلہ یہ ایک شخص جو ہے ایک عورت سے نکاح کرتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں اور مہر کے طور پر یہ ولا غلام دوں گا یا یہ ولا غلام دوں گا دو غلاموں کی طرف الگ الگ اشارہ کیا یہ غلام نہیں کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو خاوند نے عورت سے نکاح کیا ایک غیر متعین غلام پر اور ان غلاموں میں جب دیکھا گیا تو ان میں ایک غلام ادنا ہے مثلا اس کی قیمت صرف پانچ لاکھ ہے اور دوسرا غلام اعلا ہے مثلا اس کی قیمت دس لاکھ ہے تو اب عورت کو کیا ملے گا بھئی تو امام صاحب کے نزدیک ذابطہ وہی ہے کہ مہرے مثل کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا تو لہذا عورت کو مہرے مثل ملے گا لیکن یہ مہرے مثل اسی طرح یہ ادنا غلام سے کم نہیں ہوگا اور اعلا غلام سے زیادہ نہیں اگر ان دونوں کے بیچ میں ہے مثلا مہرے مثل عورت کا سات لاکھ ہے تو یہ سات لاکھ عورت کو ملے گا لیکن اگر مہرے مثل عورت کا کم ہے ادنا سے بھی کم ہے وہ چار لاکھ ہے تو پھر پانچ لاکھ عورت کو ضرور ملیں گے کیونکہ یہ جو مہرے مثل سے زائد ہے کم از کم اتنے کا خاوند خود اعتراف کر چکا ہے کہ اتنا تو میں ضرور دوں گا جب خاوند نے کہا میں ان دو غلاموں میں سے ایک دوں گا تو معلوم ہوا جو کم والا غلام ہے کم از کم اتنا تو میں ضرور دوں گا یہ خاوند خود اعتراف کر چکا ہے تو لہذا مہرے مثل بے شک ادنا غلام سے کم ہو پھر بھی ادنا غلام ضرور ملے گا عورت کو اور اگر مہرے مثل اعلی غلام سے اوپر ہوا تو اوپر زیادتی عورت کو نہیں ملے گی کیونکہ وہ خود اس میں کمی کر چکی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسی غلام پر راضی ہو چکی ہے بھئی تو کہتے ہیں ولو تزوجہا علا حاد العبدی او علا حاد العبدی اور اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اس غلام پر یا اس غلام پر فَإِذَا أَحَدْهُمَا أَوْقَسُ تو ان دونوں میں سے اچانک ایک جو تھا وہ تو ناقص تھا اوکس کا معنی ادنا اور ناقص وَالْآخَرُ أَرْفَعُ اور دوسرا جو ہے وہ اعلا تھا تو اوکس کا ترجمہ کر لیں ادنا ارفع کا ترجمہ کر لیں اعلا تو دونوں میں سے ایک ادنا تھا اور دوسرا اعلا تھا فَإِنْكَانَ مَحْرُمِسْ لِهَا أَقَلَّ مِنْ أَوْقَسِهِمَا تو اگر اس عورت کا مہرے مثل جو ہے ان دونوں غلاموں میں سے جو ادنا ہے اس سے بھی کم ہے فَلَحَلْ أَوْقَسُتُ عَورَتْ کو وہ ادنا غلام ہی ملے گا وَإِنْكَانَ أَكْسَرَ مِنْ أَرْفَعِهِمَا اور اگر اس عورت کا مہرے مثل وہ اعلا غلام ان دونوں غلاموں میں سے جو اعلا ہے اس سے بھی زیادہ ہے فَلَحَلْ أَرْفَعُتُ عَورَتْ کو اعلا غلام ہی ملے گا اس سے زائد نہیں ملے گا وَإِنْكَانَ بَيْنَهُمَا اور اگر عورت کا مہرے مثل ان دونوں کے بیچ میں ہے فَلَحَلْ أَوْقَسُتُ عَورَتْ کے لیے اس کا مہرے مثل ہوگا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَا اور صاحبین فرماتے ہیں کہتے ہیں لَحَلْ أَوْقَسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ صاحبین فرماتے ہیں عورت کے لیے ادنا غلام ہی ہوگا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ اس سارے میں ان تمام صورتوں میں چاہے عورت کا مہرے مثل اوکس سے کم ہو یا عرفع سے زیادہ ہو یا چاہے دونوں کے بیچ میں ہو بہرحال عورت کا جو بھی مہرے مثل ہو لیکن عورت کو اوکس ہی ملے گا وجہ یہ وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب دو الگ الگ غلام خامن نے ذکر کر دیئے اور ایک کم قیمت والا ہے اور ایک زیادہ قیمت والا ہے تو معلوم ہوا وہ کم قیمت والا تو یقینی ہے کم از کم وہ تو ضرور دینا پڑے گا اور زائد میں کیا آ گیا شک آ گیا کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں بھئی ایک غلام پانچ لاکھ کا ہے اور دوسرا دس لاکھ کا تو اس دس لاکھ میں بھی تو پانچ لاکھ آ گئے تو معلوم ہوا کم سے کم کتنا ہے پانچ لاکھ تو مہر یقینی ہے اور اوپر والا یقینی نہیں تو جو یقینی ہے اسی پر محمول کریں گے اور تینوں صورتوں میں عورت کو وہ کم غلام ہی ملے گا تو کہتے ہیں وقالہ اور صاحبین فرماتے ہیں لَهَلْ أَوْكَسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ کہ اس عورت کے لئے وہ ادنہ غلام ہی ہوگا اس سارے میں یعنی ان تمام صورتوں میں فَإِنْ تَلَّقَهَا قَبْلَدْ دُخُولِ بِهَا اور اگر یاد رکھو اگر خوابند نے اسی عورت کو صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو پھر ہمارے تینوں عئیمہ فرماتے ہیں کہ اس کو نصفِ اوکس ہی دیا جائے گا نصفِ یعنی ادنہ غلام کا نصف ہی ملے گا اعلی کا نصف نہیں دیں گے اعلی کا نصف نہیں دیں گے بلکہ ادنہ کا نصف ہی عورت کو ملے گا ہمارے تینوں عئیمہ کے نزدیک تو کہتے ہیں فَإِنْ تَلَّقَهَا قَبْلَدْ دُخُولِ بِهَا اور اگر خوابند نے اس عورت کو طلاق دے دی اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے فَلَهَا نِصْفُ الْأَوْكَسِ تو عورت کے لئے ادنہ غلام کا نصف ہوگا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ اس سارے میں بِلْإِجْمَاعِ بِلْإِتْفَاقِ یعنی ہمارے تینوں عئیمہ کا اس میں اتفاق ہے تو یہاں اجمع سے وہ تمام اجتہدین کا اجمع مراد نہیں ہے بلکہ ہمارے فقہہ ہمارے عئیمہ کا اجمع اور اتفاق مراد ہے بات سمجھ میں آگئی آپ دلیل ذکر کریں گے ہرے کی کہتے ہیں لَهُمَا صحیح بین کیا فرماتے تھے کہ تمام صورتوں میں اوقس ہی ملے گا عورت کو اب ان کی دلیل ذکر کرنے لگے ہیں یاد رکھو ایک ہوتا ہے مسمع وہ مہر جو مقارر کیا جائے اور ایک ہوتا ہے مہرِ مِسَل امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ نکاح میں اصل مہرِ مِسَل ہے نکاح میں اصل مہرِ مِسَل ہے اور جو مسمع آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ دونوں نے آپس میں خود ذکر کر دیا اس پر راضی ہو گئے تو وہ مسمع آ جاتا ہے ورنہ حقیقت میں کیا آنا چاہیے تھا مہرِ مِسَل ہی آنا چاہیے تھا حتیٰ کہ اگر یہ ذکر نہ کرتے تب ہی مہرِ مِسَل نہیں آنا تھا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اصل مسمع ہے تو نکاح میں مسمع ہی آتا ہے جب مسمع میں کوئی خرابی آ جائے وہ نہ آ سکے تو پھر مہرِ مِسَل آیا کرتا ہے تو صاحبین کے نزدیک اصل کیا ہے مسمع مسمع میں فساد آ جائے خرابی آ جائے پھر مہرِ مِسَل آتا ہے ورنہ مسمع ہی آتا ہے تو مسمع اصل ہے اور امام صاحب کے نزدیک مہرِ مِسَل آصل ہے لیکن مسمع جب انہوں نے آپس میں مل کر ایک تیہ کر لیا ہے تو اب مجبوری کی وجہ سے مسمع آ جائے گا کیونکہ وہ خود آپس میں اس پر راضی ہو چکے ہیں بھئی تُلَّهُمَاد صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمَصِيرَ الٰمَحْرِ الْمِسْلِ لِتَعَذُرِ اِجَابِ الْمُسَمَّ کہ مہرِ مِسَل کی طرف جو رجوع کیا جائے گا لِتَعَذُرِ اِجَابِ الْمُسَمَّ وہ اس لیے ہے کہ مسمع کو واجب کرنا متعذر ہو گیا صاحبین فرماتے ہیں کہ مہرِ مِسَل کی طرف کب رجوع کیا جاتا ہے جب مسمع متعذر ہو جائے مسمع کو واجب نہ کیا جا سکے تُلَّهُمَاد صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمَصِيرَ الٰمَحْرِ الْمِسْلِ کہ مہرِ مِسَل کی طرف جو رجوع کیا جاتا ہے لِتَعَذُرِ اِجَابِ الْمُسَمَّ وہ جب مسمع کا واجب کرنا متعذر ہو جائے ممکن نہ رہے وَقَدْ أَمْكَنَ اِجَابُ الْاَوْقَسِ اور تحقیق یہاں پر تو اوکس کو واجب کرنا ممکن ہے کیونکہ اس نے دو غلام ذکر کیے ایک پانچ لاکھ والا ہے اور ایک دس لاکھ والا ہے تو معلوم ہوا پانچ لاکھ تو یقینی ہیں کیونکہ پانچ لاکھ اس اعلامے بھی آ رہے ہیں البتہ اس میں کچھ زائد ہے اوکسی اور تحقیق یہاں پر جو کام والا غلام ہے اس کو تو واجب کرنا ممکن ہے اِذِ الْاقَلُ مُتَيَقِّنُ اس لیے کیونکہ جو کام ہے وہ تو یقینی ہے وَسَارَكَ الْخُلْعِ وَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالِ اور کہتے ہیں یہ اسی طرح ہو گیا جیسے خلا اور اعتاق على مال ہو خلا پہلے بیان میں کر چکا ہوں کہ عورت خاون سے جدائی اختیار کرتی ہے مال دے کر اور اس کے اندر طلاق کا لفظ ذکر نہیں کیا جاتا خلا کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے عورت کہتی ہے کہ مجھ سے خلا کر لو ایک ہزار درہم میں تمہیں دے دوں گی اور خاون قبول کر لیتا ہے تو جیسے ہی خاون قبول کرے گا میاں بیوی میں جدائی آگئی اور اب عورت پر وہ مال لازم ہو گیا تو خلا کے اندر طلاق کا لفظ تو ذکر نہیں کیا جاتا لیکن چونکہ یہ خاون کی رضا مندی سے یہ جدائی آتی ہے اور خاون تو طلاق دینے کا احل ہے لہذا یہ طلاق کے حکم میں ہے تو یہ طلاق بائن شمار ہوتی ہے اسی طرح اعتاق بھئی آقا کا اپنے غلام یا باندی کو آزاد کرنا آقا غلام یا باندی کو ویسے بھی آزاد کر سکتا ہے اور مال لے کر بھی آزاد کر سکتا ہے مثلا آقا اپنے غلام سے کہتا ہے کہ تم مجھے ایک ہزار درہم دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا یا آقا اس کو کہتا ہے کہ تم میری طرف سے آزاد ہو ایک ہزار درہم کی شرق پر اور غلام قبول کر لیتا ہے تو قبول کرتے ہی غلام فوراں آزاد ہو گیا لیکن اب اس کے ذمہ ایک ہزار درہم دینا واجب ہیں اب وہ جائے گا کما کر لائے گا آقا کے حوالے کرے گا تو بات چل رہی تھی ایک نکاح کے اندر دو غلاموں کو ذکر کیا گیا تعیین نہیں کی گئی یہ والا غلام دوں گا یا یہ والا غلام دوں گا تو اس صورت کے اندر اب صاحبین فرماتے ہیں کہ اوقس والا غلام یقینی ہے وہ ہی دیا جائے گا اور وہ اس کو قیاس کرتے ہیں خلا اور اعتاق على مال پر مثلا ایک عورت اپنے خوابن سے خلا کرتی ہے خلا کرتی ہے اور اسی طرح دو چیزیں ذکر کرتی ہے کہ مجھ سے خلا کر لو یہ والا غلام لے لو تو یا یہ والا غلام بات سمجھ میں آگئے تو خاوند اس کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے اندر یاد رکھو بالاتفاق اوقس ہی آتا ہے کم قیمت والا ہی آئے گا کیونکہ وہ تو یقینی ہے بھئی عورت نے غلام کی تعیین نہیں کی تھی تو کم والا تو یقینی ہے اور زائد والا یقینی نہیں لہذا کم والا آ جائے گا یا جیسے اعتاق على مال ہے آقا اور غلام کے درمیان غلام اپنے آقا سے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ والا یا یہ والا غلام دلا دوں گا آپ مجھے آزادی دے دیں آقا اس کو قبول کر لیتا ہے تو اس صورت میں بالاتفاق جو کم قیمت والا غلام ہے وہ یقینی ہے تو وہی دینا پڑے گا تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا اور یہ جا کر کمائی کرے گا اور اس غلام کی قیمت لا کر دے دے گا بات سمجھ میں آگئے تو صاحبین فرماتے ہیں جیسے خلا کے اندر اس طرح کی جہالت آ جائے تو کم والا یقینی ہوتا ہے یا اعتاق على مال میں جب اس طرح دو مال ذکر کر دیے جائیں تو کم والا یقینی ہوتا ہے تو یہاں پر بھی کم والا ادنا غلام یقینی ہے لہذا وہی واجب ہوگا یہ معنی ہے وہ فرماتے ہیں وَصَارَكَ الْخُلْعِ وَلْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے خلا ہو اور اعتاق على مال ہو یہ صاحبین کی دلیل تھی وَلِعَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اب امام صاحب کی دلیل آئی امام صاحب کا ذاتہ کیا ہے نکاح میں مسمع اصل ہے یا مہرِ مثل اصل ہے مہرِ مثل اصل ہے تو کہتے ہیں وَلِعَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اصلِ موجب جو ہے وہ مہرِ مثل ہے یعنی اصل مقتضا کیا ہے نکاح کا کیا آنا چاہیے مقتضا مقتضا یعنی اس کا حکم جو ہے ان الموجب الاصلی یا نکاح کا موجب اصلی یعنی جس کا نکاح اصل میں تقاضہ کرتا ہے وہ مہر المثل وہ مہر مثل ہے اِذْ هُوَ الْاَعْدَلُ کیونکہ وہ زیادہ برابر ہے یا وہ زیادہ انصاف والا ہے اَعْدَل عدل کا معنی انصاف کرنا بھی اور عدل کا معنی برابری بھی تو جو بھی آپ ترجمہ کر لیں اِذْ هُوَ الْاَعْدَلُ اس لیے کیونکہ مہر مثل زیادہ انصاف والا ہے یہ زیادہ انصاف والا ہے بھئی مسمع مسمع تو تھوڑا بھی مقرر کیا جا سکتا ہے زیادہ بھی مقرر کیا جا سکتا ہے لیکن عورت کے لیے زیادہ انصاف والی بات کیا ہے کیا آنا چاہیے مہر مثل یعنی اس کے خاندان میں اس جیسی عورتوں کو جو مہر ہوتا ہے معلوم ہوا اس عورت کا یہ حق بنتا ہے یہ مہر ہونا چاہیے تو زیادہ انصاف کس میں ہے کہ عورت کے لیے کیا آئے مسمع آئے یا مہر مثل مہر مثل آنا چاہیے بھئی یا اس عادل کا ترمہ کر لیں زیادہ برابر کے کیونکہ یہ جو مہر مثل ہے یہ اس عورت کے زیادہ برابر ہے معلوم ہوا اس خاندان کی عورتوں کا جب یہ مہر ہوتا ہے تو معلوم ہوا اس کی بھی یہی قیمت ہے کہتے ہیں اِذْ هُوَ الْاَعْدَلُ اس لیے کیونکہ یہ مہر مثل جو ہے وہ زیادہ برابری والا ہے وَالْعُدُولُ عَنْهُ عِندَ سِحْتِ تَسْمِعَتِ اور جو مہر مثل سے عدول کیا جاتا ہے اعراض کیا جاتا ہے اسے جو مو موڑا جاتا ہے عِندَ سِحْتِ تَسْمِعَتِ یہ اس وقت ہوتا ہے جب تسمیہ صحیح ہو جائے جب جب تسمیہ صحیح ہو جائے تو اس وقت مہر مثل سے رجوع کیا جاتا ہے بھئی پھر سمجھو امام صاحب کے نزدیک نکاح میں اصل مہر مثل ہی ہے لیکن جب تسمیہ آ جائے تو پھر ہمیں مجبوراً مہر مثل کو چھوڑ کر مسمع کی طرف جانا پڑتا ہے کیوں جانا پڑتا ہے مجبوری ہے وہ جو میاں بیوی خود اس پر راضی ہو گئے ہیں آنا تو مہر مثل تھا لیکن یہ خود جب ایک مسمع پر راضی ہو گئے ہیں تو اب وہ ہی آ جائے گا تو کہتے ہیں اور مہر مثل سے جو عدول کیا جاتا ہے وہ تسمیہ کے صحیح ہوتے وقت ہو گا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے مقرر کر لیا تو وہ ہی پھر آ جائے گا وقد فسدت اور تسمیہ تو تحقیق یہاں فاسد ہو چکا ہے امام صاحب کے نزدیک اصل میں مہر مثل آنا چاہیے اور مہر مثل کو تب چھوڑتے ہیں جب تسمیہ صحیح ہو جائے لیکن یہاں تو تسمیہ فاسد ہے کیونکہ خاون نے کیا کہا یہ والا غلام دوں گا یا یہ والا تو دیکھو تسمیہ تو مجہول ہو گیا کون سا غلام ہے متعین نہیں تو کہتے ہیں وقد فسدت اور تسمیہ تو یہاں پر فاسد ہو چکا ہے لِمَكَانِ الْجَحَالَتِي مکان مصدر ہے بمانے وجود کے کانا یکونو کاناں سے مکان کیا ہے مصدرِ میمی ہے اور میں نے بتایا صاحبِ ہدایے یہ جگہ جگہ استعمال کرتے ہیں تو لِمَكَانِ الْجَحَالَتِي اَيْ لِوَجُودِ الْجَحَالَتِي تو تسمیہ جو ہے وہ فاسد ہو گیا لِمَكَانِ الْجَحَالَتِي جہالت پائے جانے کی وجہ سے بِخِلافِ الْخُلْعِ وَالْإِعْتَاقِي تو امام صاحب کے نزدیک یہاں مہرے مثل آئے گا اسی کو فیصل بنائیں گے اس کے ذریعے فیصلہ کریں گے جبکہ صاحبین نے اس کو کس پر قیاس کیا تھا خلا اور اعتاق على مال پر تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں امام صاحب کی طرف سے کہ آپ اس نکاح کو خلا یا اعتاق على مال پر قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ نکاح کے اندر شریعت نے ایک بدل رکھا ہوا ہے اور وہ مہرے مثل ہے آپ ذکر کریں یا نہ کریں خود بخود مہرے مثل ضرور آ جاتا ہے اگر آپ نے کچھ اور مقررت کیا پھر تو وہ آ جائے گا ورنہ مہرے مثل خود بخود ضرور آ جائے گا جبکہ خلا اور اعتاق على مال اس میں تو شریعت نے کچھ مقرر نہیں کیا حتیٰ کہ اگر خاون اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ خلا کرتا ہوں بغیر کسی چیز کے یا آقا اپنے غلام کو کہتا ہے میں بغیر کسی چیز کے تمہیں آزاد کرتا ہوں تو دیکھو وہاں پر شریعت کی طرف سے کوئی بدل وغیرہ لازم نہیں ہے ویسے ہی خلا صحیح ہو جائے گا لہذا معلوم ہوا آپ اس نکاح کو خلا پر قیاس نہیں کر سکتے نکاح کے اندر ایک بدل شریعت کی طرف سے خود بخود آ جاتا ہے لیکن خلا اور اعتاق على مال میں شریعت کی طرف سے کوئی بدل مقرر نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف الخلع والاعتاق بخلاف خلا اور اعتاق لئنہو لا موجب لہو فی البدل اس لئے کیونکہ ان کا کوئی مقتضا نہیں ہے بدل میں ان کے اندر یہ عقد یہ خلا اور اعتاق على مال ان کے کوئی بدل مقرر نہیں جس کا یہ تقاضہ کریں کہ یہ والا بدل آنا چاہیے لیکن نکاح میں اس کا مقتضا ہے وہ مہرم مثل کا تقاضہ کرتا ہے بھئی تو کہتے ہیں لئنہو لا موجب لہو فی البدلی اس لئے کیونکہ یہ جو خلا اور اعتاق ہے ان کا کوئی مقتضا نہیں ہے فی البدلی بدل میں یہاں سے اب ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ امام صاحب پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک نکاح کا موجبِ اصلی مہرم مثل ہے پھر تو مہرم مثل ہی آنا چاہیے ہر حال میں چاہے وہ عرفع سے زیادہ ہو چاہے وہ اوقت سے کم ہو چاہے وہ دونوں کے درمیان میں ہو ہر صورت میں مہرم مثل ہی آنا چاہیے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مہرم مثل اگر دونوں کے بیچ ہوا پھر تو مہرم مثل دیں گے اور اگر عرفع سے زیادہ ہوا مہرم مثل تو عرفع ہی دیں گے اور اگر اوقت سے کم ہوا مہرم مثل تو اوقت ہی دیں گے تو اعتراض سمجھ میں آیا کہ اگر مہرم مثل اصل ہے پھر تو ہر حال میں مہرم مثل ہی واجب ہونا چاہیے تو اس کا جواب میں پہلے ذکر کر چکا کہ ہاں اصل مقتضا تو مہرم مثل ہی ہے لیکن لیکن اگر مہرم مثل ارفع سے اعلا ہے تو وہ خوابن پر لازم نہیں آئے گا کیونکہ وہ زائد تو خود عورت اس میں کمی کر چکی ہے زیادہ سے زیادہ ارفع پر وہ خود راضی ہو چکی ہے تو وہ زائد گویا اس نے خود اس کی کمی کر دی ہے اور اگر مہرم مثل اوقس سے کم ہوا تو بھی اوقس کم از کم ضرور دینا پڑے گا اس لیے کیونکہ خوابن نے کم سے کم اوقس دینے کا اعتراف خود کیا ہے بھئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ مہرم مثل جو ہے ادا کانا اکسر من الارفع جب وہ اعلا غلام سے ازیادہ ہے فالمرعت رضیت بالحطی تو عورت راضی ہو چکی ہے بالحطی کمی میں عورت راضی ہو چکی ہے خود کمی پر بھئی اس نے خود اس سے زیادہ مانگا ہی نہیں زیادہ سے زیادہ یہی مقرر ہوا وَإِن کَانَ أَنْقَسَ مِنَ الْأَوْقَسِ اور اگر مہرم مثل جو ہے وہ ادنا غلام سے کم ہے فَالْزَوْجُ رَضِيَ بِسْزِعَادَتِ تو خواند خود اس زیادتی پر راضی ہو چکا ہے کہ کم از کم یہ اوکس تو میں ضرور دوں گا وَالْوَاجِبُ فِي الدَّلَاقِ اب وہ جو دوسرا مسئلہ ذکر کیا تھا کہ صحبت سے پہلے اس عورت کو اگر تلاق دی گئی تو بل اتفاق ہمارے تینوں امام فرماتے ہیں نصفِ اوکس ہی دیں گے تو امام صاحب پر اشکال ہوتا ہے اگر مہرے مثل آپ نے مہرے مثل کو فیصل بنایا ہے اس کے ذریعے فیصلہ کیا ہے تو جہاں مہرے مثل آئے وہاں صحبت سے پہلے اگر عورت کو تلاق دی جائے تو کیا آتا ہے متعہ آتا ہے کیا آتا ہے متعہ تو یہاں بھی عورت کو متعہ دینا چاہیے لیکن آپ بھی فرماتے ہیں نصفِ اوکس دینا پڑے گا متعہ نہیں دیں گے تو اب اسے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں تو کہتے ہیں والواجبو فی طلاق قبلت دخولی اور طلاق قبلت دخول کے اندر جو واجب ہوتا ہے فی مثلی ہی اس جیسے نکاح میں اس جیسے نکاح میں یعنی جس میں تسمیہ فاسد ہو جائے جس نکاح میں تسمیہ فاسد ہو جائے تو کیا آتا ہے مہرے مثل اور صحبت سے پہلے طلاق دے گا تو کیا آئے گا متعہ آئے گا تو وہی بیان کریں کہتے ہیں والواجبو فی طلاق قبلت دخولی اور صحبت سے پہلے طلاق دینے کے اندر جو واجب ہوتا ہے فی مثلی اس جیسے نکاح میں یعنی جہاں تسمیہ فاسد ہو چکا ہے اور مہرے مثل آ چکا ہے تو اس جیسے نکاحوں میں صحبت سے پہلے طلاق کے اندر جو واجب ہوتا ہے المتعہ تو وہ کیا ہے متعہ ہے بھئی وَنِصْفُ الْاوْقَسِ يَزِيدُ عَلَيْهَا فِي الْعَادَتِ اور یہ جو نصفِ اوکس ہے یہ زائد ہوگا اس متعہ پر فی الْعَادَتِ عَادَتِ عام طور پر عادت یہی ہے کہ غلام جو ہے اس کا نصف متعہ سے زائد ہی ہوگا اور خواہن کم از کم کتنا مہر دینے کا اعتراف کر چکا ہے اوکس یعنی ادنا تو ضرور دوں گا تو لہٰذا کم سے کم جس کا خواہن نے قرار کیا اسی کا نصف آ جائے گا بات سمجھ میں آگئی اور نصفِ اوکس اس لیے کہہ رہے ہیں بتلا رہے ہیں کہ نصفِ اوکس کی بات ہم نے اس لیے کی کیونکہ نصفِ اوکس عموماً متعہ سے زیادہ ہوگا اگرچہ متعہ سے زیادہ ہے لیکن خواہن خود اعتراف کر چکا ہے یا نہیں کہ کم از کم میں اوکس تو ضرور دوں جب اس نے کہا نا ان دو غلاموں میں سے میں ایک دوں گا تو گوہہ اس نے کہہ دیا یہ جو اوکس ہے کم از کم یہ تو میں ضرور دوں گا تمہیں اور پھر صحبہ سے پہلے طلاق ہو تو جو کم سے کم تھا اسی کا نصف آنا چاہیے کیونکہ عادتاً وہ متعہ سے زیادہ ہوتا ہے لیکن یاد رکھو اگر یہ نصفِ اوکس متعہ سے کم ہوا تو پھر متعہ ہی دینا پڑے گا پھر نصفِ اوکس نہیں دے سکتا بات سمجھ میں آگئے تو چونکہ یہ نصفِ اوکس متعہ سے زیادہ ہے اور اس کا خواہن خود اقرار کر چکا ہے تو لہذا اس لیے نصفِ اوکس ہم نے واجب قرار دیا لیکن اگر متعہ سے زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں متعہ ہی دینا پڑے گا تو کہتے ہیں نصفِ اوکس یزید علیہا فی العادتی اور نصفِ اوکس جو ہے وہ اس متعہ پر زائد ہوتا ہے فی العادتی عادت میں کے عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے فوجب لعترا فہی بززیادتی تو یہی اسی اوکس کا نصف واجب ہو جائے گا لعترا فہی بززیادتی کیونکہ خوابند خود اس زائد کا اعتراف کر چکا ہے اس نے بھی جب دو غلام ذکر کیا تو گویا کہہ دیا کم سے کم یہ جو ناقص ہے یہ تو میں تمہیں ضرور دوں گا اور جب طلاق دے دی صحبت سے پہلے تو اسی کا پھر کم از کم نصف تو ضرور آئے گا تو یہ معنی ہے فوجب لعترا فہی بززیادتی تو یہی نصفِ اوکس واجب ہو جائے گا اگرچہ متع سے زائد ہے لعتراف ہی بززیادتی کیونکہ خوابند خود اس زیادتی کا اعتراف کر چکا ہے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں بھی یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ اگر ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور کوئی حیوان مقرر کر لیتا ہے مطلب اس کی جنس تو بیان کر دیتا ہے کہ میں تمہیں ایک گائے دوں گا بطور مہر کے اب گائے تو اعلی بھی ہو سکتی ہے ادنہ بھی ہو سکتی ہے متوسط بھی ہو سکتی ہے تو دیکھو اس مہر میں جہالت لازم آ رہی ہے لیکن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکاح کی بنیاد نرمی پر ہوتی ہے نکاح کے اندر اصل مقصود مال نہیں ہوتا تو اس لیے یہ تھوڑی بہت جہالت بھی نکاح میں برداشت کر لی جائے گی اور پھر اس آدمی پر متوسط درجے کا خیوان لازم ہو جائے گا اس خوابند پر متوسط درجے کا خیوان لازم ہو جائے گا جبکہ اس کے مقابلے میں بیع جو ہے اس کی بنیاد تنگی پر ہے بیع کے اندر لوگ تنگی کرتے ہیں دیکھو بائے اور مشتری آپس میں بحث کرتے ہیں بائے کی کوشش ہوتی ہے زیادہ پیسوں میں بیچوں مشتری کی کوشش ہوتی ہے کم پیسوں میں خریدوں تو دونوں آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں تو بیع کی بنیاد تنگی پر ہے لہذا بیع کے اندر اگر تھوڑی سی بھی جہالت آ جائے تو بیع فاسد ہے کیونکہ جھگڑا لازم آئے گا مثلا ایک آدمی نے دوسرے کو کہا میں نے آپ کو ایک لاکھ روپے میں ایک گائے فروخت کر دی گائے وہاں موجود نہیں ہیں تو اب دیکھو گائے مجھول ہو گئی اور اب بعد میں جھگڑا آئے گا بائے چاہے گا میں ادنا سی گائے دے دوں اور مشتری چاہے گا مجھے اعلیٰ گائے ملے تو لہذا اس بیع کی وجہ سے کے اندر تھوڑی سی بھی جہالت قابل برداشت نہیں تھوڑی سی بھی جہالت آئے گی تو بیع فاسد ہو جائے گی جبکہ نکاح جو ہے اس میں تھوڑی سی جہالت برداشت کر لی جائے گی کیونکہ نکاح کے اندر اصل مقصود مال نہیں ہوتا ہاں البتہ اگر جہالت فاحشہ ہوئی یعنی بہت زیادہ جہالت ہوئی تو پھر اس صورت میں وہ تسمیہ ہی صحیح نہ رہے گا پھر مہرمی سل آ جائے گا مثلا ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کرتے ہوئے کہا میں تمہیں مہر کے طور پر ایک حیوان دے دوں گا حیوان کی جنس بھی نہیں بتلائی میں تمہیں ایک حیوان دے دوں گا تو اب تو جنس کا ہی نہیں پتا بھئی حیوان کے اندر تو بکری بھی شامل ہو رہی ہے حیوان میں تو گائے بھی شامل ہو رہی ہے اس میں تو گدا خچر گھوڑا اونٹ سب شامل ہو رہے ہیں تو لہٰذا اس صورت میں جہالت فاحشہ آ گئی جہالت فاحشہ آ گئی تو خوابند کی کوشش ہوگی میں ادنا سے ادنا خیوان دے دوں بھیڑ بکری دے دوں جبکہ عورت کی خواہش ہوگی مجھے اعلی خیوان یعنی اونٹ یا گھوڑا ملے تو لہٰذا اس لیے اس صورت میں جب جہالت فاحشہ ہو نکاح کے اندر تو پھر وہ تسمیہ ہی فاسد اور جب تسمیہ فاسد ہو جائے تو پھر وہاں مہرے مثل آ جائے کرتا ہے تو پھر مہرے مثل آئے گا تو حاصل کلام کیا کہ بیع کے اندر جہالت یسیرہ کی بھی گنجائش نہیں تھوڑی جہالت کی بھی گنجائش نہیں اور نکاح کے اندر جہالت یسیرہ کی تو گنجائش ہے جہالت فاحشہ کی گنجائش نہیں پھر وہاں مہرے مثل آ جائے گا آپ دیکھئے کہتے ہیں اگر اس شخص نے نکاح کیا اس عورت سے ایسے حیوان پر جس کی صفت بیان نہیں کی گئی کہ اعلی ہوگا یا متوسط ہوگا یا ردی ہوگا تو صحتی تسمیہ تو بھی تسمیہ صحیح ہے کیونکہ جہالت یسیرہ ہے اور اس عورت کے لئے اس حیوان کا متوسط ہوگا یعنی متوسط درجہ کا حیوان ملے گا وَالزَوْجُ مُخَيِّرٌ اور خوانت کو اختیار ہوگا اِن شَاءَ اَعْطَاهَ ذَالِكَ چاہے تو اس عورت کو وہی متوسط درجہ والا حیوان یعنی متوسط درجہ والی گائے دے دے وَإِن شَاءَ اَعْطَاهَ قِيمَتَهُ اور چاہے تو خوانت اس کو اس کی قیمت دے دے متوسط درجہ کا حیوان آئے گا اور پھر اس خوانت کو اختیار ہے کہ وہ متوسط درجہ کا حیوان بھی دے سکتا ہے اور اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے یعنی عورت مجبور نہیں کر سکتی خوانت کو کہ مجھے متوسط گائے ہی لا کر دینی پڑے گی نہیں خوانت کی مرضی ہے متوسط گائے لا کر دے دے یا اس کی قیمت دے دے وجہ یہ کہ دونوں اصل ہیں ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو قیمت اصل ہے ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ گائے اصل ہے قیمت اس لیے اصل ہے کہ متوسط کا پتہ ہی قیمت سے چلتا ہے متوسط حیوان کا پتہ ہی کس سے چلے گا قیمت سے تو لہذا اس اعتبار سے قیمت ہی اصل ہوئی تو خامن قیمت بھی دے سکتا ہے اور متوسط گائے بھی دے سکتا ہے کیونکہ ذکر تو گائے کا ہوا تھا بھئی تو یہ معنی ہے وَالزَّوْجُمْ مُخَيِّرٌ اور خامن کو اختیار ہوگا اِن شَاءَ اَعْطَاهَا ذَالِكَ چاہے تو اس عورت کو وہی متوسط حیوان دے دے وَإِن شَاءَ اَعْطَاهَا قِيمَتَهُ اور چاہے تو اس عورت کو اس متوسط حیوان کی قیمت دے دے قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہ اس قَالَ سے مرآ صاحبِ ہی دایا ہے وہ فرماتے ہیں معنی ہا دیہ المسئلتی اس مسئلے کا معنی یہ ہے بھئی اوپر آیا تھا نا وَإِن تَزَوَّ جَهَا عَلَىٰ حَيَوَانٍ غَيْرِ مَوصُوفٍ حیوان ہے لیکن موصوف نہیں اس کی صفت نہیں ذکر کی اس کا کیا معنی ہے میں نے بتلا دیا معنی یہ ہے حیوان کی جنس تو ذکر کی لیکن اس کی صفت بیان نہیں کی کہ اعلی ہوگا یا ادنہ ہوگا یا متوسط ہوگا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں معنی ہا دیہ المسئلتی اس مسئلے کا معنی یہ ہے کہ اَنْ يُسَمَّ جِنْسُ الْحَيْوَانِ کہ حیوان کے جنس کو تو ذکر کیا جائے دون الوصفی لیکن اس کے وصف کو ذکر نہ کیا جائے بِعَنْ يَتَزَوَّ جَهَا عَلَىٰ فَرَسٍ اَوْ حِمَارٍ یہ بات تصویریہ ہے صورت بتلا رہے ہیں کہ کس طرح جنس ذکر ہو اور وصف ذکر نہ ہو کہتے ہیں بِعَنْ يَتَزَوَّ جَهَا بَائِنْ صورت کے وہ شخص اس عورت سے نکاح کرتا ہے عَلَىٰ فَرَسٍ گھوڑے پر مثلا صرف گھوڑا ذکر کیا اَعْلَىٰ اَدْنَا يَمْتَوَسِّت ذکر نہیں کیا اَوْ حِمَارٍ یہ نکاح کرتا ہے حِمَارِ یعنی گدے پر یعنی صرف گدہ ذکر کیا ہے عَلَىٰ اَدْنَا يَمْتَوَسِّت کو ذکر نہیں کیا اَمَّا اِذَا لَمْ يُسَمَّلْ جِنْسُ اور باقی وہ صورت کے جب جنس کو ذکر ہی نہ کیا جائے بِعَنِ يَتَزَوَّجَهَا عَلَىٰ دَابْبَتِن بائی صورت کے خوابند اس عورت سے نکاح کرتا ہے عَلَىٰ دَابْبَتِن ایک جانور پر بھئی میں نے بتلایا تھا کہ دابا جو ہے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو کہتے ہیں لیکن اب عرح میں اس سے بربرداری اور سواری والے جانور یعنی گھوڑا گدہ اور خچر مراد لیتے ہیں تو اب دیکھو دابا سے اگر عام جاندار مراد لیں خوابند کہتے ہیں میں تم سے ایک جانور پر نکاح کرتا ہوں تو یہاں تو پتہ ہی نہیں کونسا جانور ہے جنس کا ہی نہیں پتہ بکری ہے گائے ہے گھوڑا ہے گدہ ہے اونٹ ہے کیا چیز ہے حیوان کی جنس کا ہی پتہ نہیں یا اگر دابا کا عرفی معنی کر لیں عرف میں دابا کسے کہتے ہیں سواری اور بربرداری کے جانور کو خچر تو بھی دیکھو جہالت ہے میں تم سے ایک دابا پر نکاح کرتا ہوں بھئی دابا تو گھوڑے کو بھی کہتے ہیں دابا تو خچر کو بھی کہتے ہیں دابا تو گدے کو بھی کہتے ہیں اور پھر ہر ایک کے اندر اعلیٰ بھی ہوگا متوسط بھی ہوگا ادنہ بھی ہوگا تو یہ بہت زیادہ جہالت آگئی تو یہ صورت میں تسمیہ ہی فاسد ہوگا اور کیا آ جائے گا مہرے مثل کہتے ہیں اما ایدہ لم یسمل جنس اَن يَتَزَوَّجَهَا عَلَىٰ دَابَّتِن با این صورت کے خوابند اس عورت سے نکاح کرتا ہے ایک دابا ایک جاندار پر لا تجوز تسمیہ تو تسمیہ ہی جائز نہیں ہوگی وَيَجِبُ مَحْرُ الْمِثْلِ اور مہرے مثل واجب ہوگا وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ مَحْرُ الْمِثْلِ فِي الْوَجْهَئِنِ جَمِعَا امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ مہرے مثل واجب ہوگا دونوں صورتوں میں یعنی چاہے جہالت یسیرہ ہو حیوان تو ذکر کر دیا اس کی جنس تو ذکر کر دی لیکن اس کی صفت ذکر نہیں کی یا سیرہ سے جنس ہی ذکر نہیں کی یعنی جہالت فاہشہ ہے تو امام شافی رحملہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں مہرے مثل آئے گا وہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح بھی بیع کی طرح ہے اور انہوں نے ذکر کیا تھا پیچھے بات گزر چکی کہ جو چیز بیع کے اندر سمن بن سکتی ہے وہ نکاح کے اندر مہر بن سکتی ہے اور جیسے جہالت یسیرہ سے بیع فاسد ہو جاتی ہے اسی طرح نکاح کے اندر بھی اگر جہالت یسیرہ آئے گی مہر کے اندر تو تسمیہ فاسد ہو جائے گا اور جب تسمیہ فاسد ہوگا تو پھر کیا آ جائے گا مہریں مصر بھئی جیسے دیکھو ہم نے تو بتا دیا نکاح کے اندر اگر خیوان کی جنس تو ذکر کر دی ہے کہ گائے دوں گا لیکن اس کی صفت ذکر نہیں کی تو یہ جہالت یسیرہ ہے یہ جائز ہو جائے گا اور متوسط گائے دینا پڑے گی لیکن امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ صرف گائے کو اگر ذکر کیا جائے تو وہ بیع میں سمن نہیں بن سکتی ورہی ہے کہ جہالت آ رہی ہے اور جب جہالت آئے گی تو بعد میں جھگڑا ہوگا بائے چاہے گا میں ادنا سی گائے دے دوں اور مشتری چاہے گا کہ مجھے اعلی قسم کی گائے ملے تو لہذا معلوم ہوا صرف جنس ذکر کیا جائے تو یہ حیوان سمن نہیں بن سکتا بات سمجھ میں آگئے تو جب یہ سمن نہیں بن سکتا تو یہ مہر بھی نہیں بن سکتا اس لئے کیونکہ امام شافر حمالہ کے نزدیک جو چی صلاحیت نہیں رکھتی سمن بننے کی بیع میں وہ نکاح کے اندر مسما بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی اس لئے کیونکہ ان میں سے ہر ایک معاوضہ ہے بیع بھی عقد معاوضہ ہے اور نکاح بھی عقد معاوضہ ہے خاون اگر مہر حوالے کرتا ہے تو عورت جو ہے منافع بزعہ حوالے کرتی ہے تو یہ دونوں عقد معاوضہ ہیں ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو معاوضة مال بغیری مال ہم کہتے ہیں یہ جو نکاح ہے یہ بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ عقد معاوضہ ہے بعض اعتبار سے دیکھیں تو عقد معاوضہ نہیں بعض اعتبار سے یہ عقد معاوضہ ہے بعض اعتبار سے عقد معاوضہ نہیں عقد معاوضہ ہے بائی لحاظ کہ خاوند مہر دے رہا ہے تو عورت منافع بزعہ حوالے کر رہی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ عقد معاوضہ نہیں ہے کیونکہ خاوند جو دے رہا ہے وہ تو مال ہے اور عورت جو ہے وہ منافع بزعہ حوالے کر رہی ہے وہ تو مال نہیں ہے تو ایک طرف سے مال ہے دوسری طرف سے مال نہیں تو بائی لحاظ دیکھا جائے یہ تو عقد معاوضہ ہے ہی نہیں عقد معاوضہ میں تو دونوں طرف سے مال ہوتا ہے بیع کے اندر دونوں طرف سے مال ہوتا ہے تو معلوم ہوا نکاح میں دونوں جہتیں ہیں جب دونوں جہتیں ہیں تو ہم نے دونوں کا اعتبار کیا ہم نے معاوضہ ہونے کا بھی اعتبار کیا اور معاوضہ نہ ہونے کا بھی اعتبار کیا تو ہم نے کہا ابتداءً یہ نکاح عقد معاوضہ ہے ہی نہیں یہ گویا خواب ویسے ہی اپنے اوپر ایک مال کو لازم کر رہا ہے کیونکہ دوسری طرف سے تو مال نہیں آ رہا تو یہ گویا تبرع کی قبیل سے ہے تبرع یاد رکھنا تبرع کا معنی ہے اپنی طرف سے کوئی چیز دینا جو آپ پر لازم نہیں جیسے آپ نفل پڑھتے ہیں نفل آپ پر لازم نہیں تو یہ تبرع ہے یا جیسے آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں جو آپ پر لازم نہیں یعنی زکاة وغیرہ نہیں ہیں ویسے آپ اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ یا خیرات وغیرہ کرتے ہیں تو یہ بھی تبرع ہے یعنی ایک چیز آپ دے رہے ہیں جو آپ پر لازم اور واجب نہیں تو جو چیز آپ پر لازم اور واجب نہیں اور اپنی طرف سے ادا کریں اس کو تبرع کہتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں یہ جو عقد نکاح ہے ابتداءن ہم نے اس میں معاوضہ نہ ہونے کا اعتبار کیا کہ یہ عقد معاوضہ ہے ہی نہیں خوابن اپنے اوپر تبرعن مال کو واجب کر رہا ہے یہ جو مہر کو اپنے اوپر واجب کر رہا ہے یہ کیا ہے تبرعن ہے کیونکہ دوسری طرف سے تو مال نہیں آ رہا بھئی جب یہ تبرعن اپنے اوپر ایک چیز کو لازم کر رہا ہے تو اس میں تھوڑی بہت جہالت آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس میں تھوڑی جہالت آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں جہالت فاحشہ نہیں ہونی چاہیے تو ابتداءن عقد معاوضہ ہے انہی جب معاوضہ نہیں ہے تو پھر تھوڑی بہت جہالت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جبکہ بیع وہ تو عقد معاوضہ ہے وہاں تھوڑی جہالت بھی جھگڑے کی طرف لے جائے گی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو معاوزت مالن بغیری مالن کہ نکاح جو ہے یہ معاوزہ ہے مال کا غیر مال کے ساتھ ایک طرف سے تو مال ہے دوسری طرف سے تو مال نئی منافع بزعہ ہیں تو یہ معاوزہ ہے مال کا غیر مال کے ساتھ یعنی یوں کہو یہ بعض اعتبار سے یہ معاوزہ ہے اور بعض اعتبار سے یہ معاوزہ نہیں ہے فَجْعَلْنَهُ الْتِزَامَ الْمَالِ اَبْتِدَاءً تو ہم نے اس کو قرار دیا الْتِزَامَ الْمَالِ مال کو اپنے اوپر لازم کرنا ابتداء کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں ابتداء کے اعتبار سے یہ کیا ہے خاوند ویسے ہی اپنے اوپر مال کو لازم کر رہا ہے یہ تبرع ہے کیونکہ دوسری طرف سے مال نہیں آ رہا حَتَّى لَاِيَفْصُدُ بِيْأَسْلِ الْجَحَالَتِي تو جب ابتداء کے اعتبار سے یہ اعتبار سے یہ اعتبار سے یہ اعتبار سے اپنے اوپر مال کو لازم کر رہا ہے تو اب یہ تھوڑی بہت جہالت آ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں یہ معنی ہے حَتَّى لَاِيَفْصُدُ بِيْأَسْلِ الْجَحَالَتِي یہاں تک کہ یہ فاسد نہیں ہوگا اصل جہالت سے یعنی نفس جہالت آ جائے تو اس سے یہ فاسد نہیں ہوگا ہاں جہالت فاحشہ آ جائے پھر تسمیہ ہی صحیح نہیں پھر محرمی سل آ جائے گا حَتَّى لَاِيَفْصُدُ بِيْأَسْلِ الْجَحَالَتِي تو یہ نفس جہالت سے فاسد نہیں ہوگا یعنی تھوڑی بہت جہالت آ جائے قَدِّيَتِ وَالْاقَارِيرِ جیسے کہ دیت ہے اور اقرار ہیں اقاری جمع ہے اقرار کی جیسے دیت ہے بھئی دیکھو کسی شخص سے غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو اس پر دیت آتی ہے سو اونٹ دینے پڑتے ہیں اس کو لیکن شریعت نے ان اونٹوں کی تفصیل نہیں بیان کی کہ اعلی ہوں گے یا ادنہ ہوں گے یا متوسط ہوں گے تو وہاں پر بھی دیکھو وہ جو مال دے رہا ہے وہ کوئی عقد معاوضہ تو نہیں ہے بھئی تو دیت جو ہے دیکھو اس میں نفس جہالت موجود ہے لیکن اس سے کوئی خرج لازم نہیں آتا جہالت کے باوجود شریعت نے اس کو واجب کیا ہے اور اسی طرح اقرار کوئی شخص کسی کے بارے میں اقرار کرتا ہے کہ مثلا زید کی ایک بکری میرے ذمہ ہے اب بکری تو اعلی بھی ہو سکتی ہے متوسط بھی ہو سکتی ہے ادنہ بھی ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی اس کا یہ اقرار صحیح ہے جہالت کے باوجود کیونکہ یہ کوئی عقد معاوضہ نہیں ہے تو جب دیت اور اقرار جو عقد معاوضہ نہیں ہیں وہاں پہ نفس جہالت کی گنجائش ہے تو نکاح بھی ابتداءً عقد معاوضہ نہیں تو اس میں بھی نفس جہالت کی گنجائش ہوگی البتہ جہالت فاحشہ کی گنجائش نہیں ہوگی تو کہتے ہیں حتی لا يفسد بھی اصل الجہالت یہاں تک نکاح فاسد نہیں ہوگا نفس جہالت کی وجہ سے قدیت والاقاریری جیسے کہ دیت ہے اور اقرار ہیں وَشَرَتْنَا أَنْ يَكُونَ الْمُسَمَّا مَالًا وَسَطُهُ مَعْلُومٌ وَشَرَتْنَا اور ہم نے یہ شرط لگا دی اَنْ يَكُونَ الْمُسَمَّا کہ وہ چیز جس کو مقرر کیا گیا ہے مَالًا وہ ایسا مال ہو وَسَطُهُ مَعْلُومٌ جس کا وَسَطْ مَعْلُوم ہو بھئے دیکھو یہ عبارت سمجھ لو مَالًا یہ ہے نکیرہ اور وَسَطُهُ مَعْلُومٌ یہ پورا جملہ اسمیہ ہے وَسَطُهُ یہ ہے مُبْتَدَا اور معلومن ہے اس کی خبر تو یہ پورا جملہ اسمیہ آیا نکیرہ کے بعد اور نکیرہ کے بعد جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ آئے تو وہ عموماً اس کی صفت بنتا ہے تو یہ وَسَطُهُ مَعْلُومٌ یہ صفت ہے مال کی اور موصوف صفت کا ترجمہ پھر کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں تو دیکھو وَشَرَطَنَا اور ہم نے شرط لگا دی کہ یقون المسمع کہ وہ جو مسمع ہے وہ جو مقررہ چیز ہے مَالًا وَسَطُهُ مَعْلُومٌ وہ ایسا مال ہونا چاہیے جس کا وَسَط مَعْلُوم ہو یعنی جس کا متوسط درجہ مَعْلُوم ہو یہ اب انتہا کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں ابتداء کے اعتبار سے نکاح عقد معاوضہ نہیں لہذا جہالت یسیرہ آجائے کوئی حرج نہیں اور انتہا کے اعتبار سے یہ عقد معاوضہ ہے لہذا ایسا مال ہونا چاہیے جس کے وَسَط کا پتہ چل سکے تاکہ میاں بیوی دونوں کی رعایت ہو جائے ایسا عوض آنا چاہیے جس کا وَسَط مَعْلُوم ہو تاکہ میاں بیوی دونوں کی رعایت ہو جائے دونوں کی رعایت کس طرح ہوگی کہ اگر اعلیٰ کو واجب کریں گے تو خاوند کا نقصان ہے اگر ادنہ کو واجب کریں گے تو بیوی کا نقصان ہے تو ہم دونوں کی رعایت رکھتے ہوئے متوسط کو واجب کریں گے کیونکہ یہ عقد معاوضہ ہے انتہا کے اعتبار سے اور اس میں دونوں کی رعایت ہونی چاہیے تو کہتے ہیں وَشَارَتَنَا اور ہم نے شرط لگائیے یعنی انتہا کے اعتبار سے عقد معاوضہ ہے تو ہم نے یہ شرط لگائی وَشَارَتَنَا اور ہم نے یہ شرط لگا دی اَنْ يَنْكُونَ الْمُسَمَّ مَعْلَمْ وَسَطُهُ مَعْلُومٌ کہ مُسَمَّا جو ہے وہ ایسا مال ہونا چاہیے جس کا وَسَط مَعْلُوم ہو رِعَایتًا لِلْجَانِبَئِنِ دونوں جانب کی رعایت کرنے کے لیے یعنی خاوند اور بیوی کی کہ کسی کا بھی نقصان نہ ہو متوسط درجے کی چیز اس پر واجب کی جا سکے وَدَلِكَ عِنْدَ اِعْلَامِ الْجِنسِ اور یہ اسی وقت ہوگا اعلام کا معنی ہے خبر دینا اطلاع دینا وَدَلِكَ عِنْدَ اِعْلَامِ الْجِنسِ اور یہ جنس کی اطلاع دیتے وقت ہی ہوگا یعنی جنس جب بطلا دی جائے گی کہ گھوڑا دوں گا یا گائے دوں گا تو اب اس حیوان کے وسط کا پتہ چل سکے گا اور اگر جنس ہی ذکر نہ کی تو پھر تو وسط کا پتہ نہیں چلے گا کیونکہ حیوانات مختلف ہیں اور ہر ایک کے مقاصد الگ الگ ہیں مقصد ایک ہے ہی نہیں کچھ حیوانات کے اندر گوشت مقصود ہوتا ہے کچھ حیوانات پر سواری مقصود ہوتی ہے کچھ حیوانات کے لیے پر باربرداری وغیرہ مقصود ہوگی کچھ کے اندر دودھ وغیرہ مقصود ہوگا تو مقاصد ہی مختلف ہیں ایک مقصد ہوتا تو وہاں بھی وسط کی کوئی گنجائش نکل آتی لیکن جب مقصد ہی الگ الگ ہیں تو پھر وہاں وسط کا کیسے پتہ چل سکتا ہے لہذا جنس کا کم از کم پتہ ضرور ہونا چاہیے اگر جنس کا ہی پتہ نہیں ہے تو پھر جہالت فاحشہ آ جائے گی پھر تسمیہ ہی صحیح نہیں پھر مہرمی سل آ جائے گا تو کہتے ہیں وَدَلِكَ عِنْدَ اِعْلَامِ الْجِنسِ اور یہ جو وسط کا پتہ چلے گا جب جنس کا خبر دے دی جائے لِأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْجَيِّدِ وَالْرَدِئِ وَالْوَسَتِ اس لیے کیونکہ جنس جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے عَلَى الْجَيِّدِ عُمْدَى پَر وَالْرَدِئِ وَالْرَدِّئِ چیز پَر وَالْوَسَتِ اور مُتَوَسِّتِ چیز پر جنس کے اندر ہر طرح کی چیزیں آجاتی ہیں عَلَى بھی ادنَا بھی اور مُتَوَسِّتِ بھی وَالْوَسَتُ ذُو حَزِّم مِنْهُمَا اور وسط جو ہے ذُو حَزِّن حَا اور ضَا ہے ضَا ذُو حَزِّن حصے والا ہے ذُو مال کا کیا مانا مال والا تو ذُو حَزِّن کا مانا ہے حصے والا وَلْوَسَتُ زُوحَزِّم مِّنْهُمَا اور وسط جو ہے وہ حصے والا ہے مِّنْهُمَا دونوں کی طرف سے یہ جو وسط ہے اس میں دونوں طرف سے حصہ آ رہا ہے اعلیٰ کی طرف سے بھی حصہ آ رہا ہے اور ادنہ کی طرف سے بھی یعنی یہ جو وسط ہے یہ اعلیٰ بھی ہے ادنہ بھی ہے کس طرح دیکھو ایک ہے اعلیٰ پھر ایک وسط اور ایک ادنہ تو یہ جو وسط ہے ادنہ سے اعلیٰ ہے یہ وسط جو ہے ادنہ سے اعلیٰ ہے اور اسی وسط کو اعلیٰ کے ساتھ ذرا ملائیں یہ جو وسط ہے اعلیٰ کے اعتبار سے ادنہ ہے تو اس وسط نے دونوں طرف سے حصہ آ گیا یہ بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو اعلیٰ ہے بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو ادنہ ہے ادنہ کی نسبت سے یہ اعلیٰ اور اعلیٰ کی نسبت سے یہ ادنہ ہے تو یہ دونوں طرف سے حصہ لے رہا ہے تو اس میں دونوں کی رعایت ہو گئی تو کہتے ہیں وَلْوَسَتُ زُوحَزِم مِنْهُمَا اور وَسَتُ جو ہے دونوں سے حصہ لینے والا ہے دیکھا انسان خیران ہوتا ہے صاحبِ ہدایہ کی فَسِحُ بَلِغ عبارتوں پر بھئی کتنے مختصر لفظوں میں عجیب دلائل اور نکات وہ ذکر فرماتے چلے جا رہے ہیں بھئی کہتے ہیں بخلاف جہالت الجینسی بخلاف جنس کی جہالت کے اگر جنس ہی مجہول ہے میں نے بتلایا پھر وسط کا پتا نہیں چل سکتا کیونکہ حیوانات کے جنسوں کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں کسی میں گوشت مقصود ہے کسی میں سواری مقصود ہے تو مقصد الگ ہیں تو اب وسط کا پتا نہیں چل سکتا کہتے ہیں بخلاف جہالت الجینسی بخلاف جنس کے مجہول ہونے کے لئنہو لا واسطت لختلاف معانی الاجناسی آپ کے کتاب میں بھی یہی عبارت ہے لئنہو لا واسطت یاد رکھو یہ کتابت کے غلطی ہے یہ درست عبارت یوں ہے لئنہو لا وسط لہو لئنہو لا وسط لہو جب جنس کے اندر جہالت آ جائے تو پھر اس کا کوئی وسط نہیں ہے لئنہو لا وسط لہو اس لئے کیونکہ جنس جب مجہول ہو جائے گی تو اس کا کوئی وسط نہیں ہے بھئی کیوں اس کا وسط کیوں نہیں ہے کہتے ہیں لختلاف معانی الاجناسی اس وجہ سے کہ جنس کے جو مقاصد ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں معانی جمع ہے معنی کی اور معنی کا ایک معنی جو ہے ایک مطلب جو ہے وہ مقصد بھی ہے تو یہاں معانی کا ترجمہ کیا کریں مقاصد کے تو کہتے ہیں لئنہو لا وسط لہو اس لئے کیونکہ اس کا کوئی وسط نہیں ہے لختلاف معانی الاجناسی اس وجہ سے کہ جنسوں کے مقاصد جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں کسی میں گوشت مقصود ہے کسی میں سواری وغیرہ مقصود ہے تو وہاں وسط کا پتہ نہیں چل سکتا و بخلاف البعی اور بخلاف بع کے امام شافر حمولہ نے بع پر قیاس کیا تھا اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ نہیں آپ نکاح کو بع پر قیاس نہیں کر سکتے نکاح کو بع پر قیاس نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ بع جو ہے اس کی بنیاد تنگی پر ہے بع میں تنگی کی جاتی ہے بھائے مشتری آپس میں بحث کرتے ہیں بھائے کی کوشش ہوتی ہے کہ چیز مہنگے داموں میں فروخت کروں اور مشتری کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کم قیمت میں اس کو خرید لوں تو بع کی بنیاد تنگی پر ہے اور جبکہ نکاح کی بنیاد نرمی پر ہے تو کہتے ہیں وَبِخِلَافِ الْبَعِ اور بخلاف بِعَكِ لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُزَايَقَةِ وَالْمُمَاقَسَتِ لِأَنَّ مَبْنَاهُ اس لیے کیونکہ بع کی جو بنیاد ہے عَلَى الْمُزَايَقَةِ زاد کے ساتھ ہے عَلَى الْمُزَايَقَةِ زیق کسے کہتے ہیں تنگ کو تنگ تو عَلَى الْمُزَايَقَةِ یعنی تنگی کرنا تنگی کرنا اور مماقصت کا معنی ہے کمی کروانا بیع کے اندر دونوں کیا کرتے ہیں تنگی کرتے ہیں بائی کی کوشش ہوتی ہے میں زیادہ پیسے لوں مشتری کی کوشش ہوتی ہے میں کام پیسے دوں اور نیز اس کی بنیاد مماقصت پر ہوتی ہے یعنی مشتری اس میں کمی کروانے کی کوشش کرتا ہے تو کہتے ہیں وَبِخِلَافِ الْبَعِ بَخِلَافِ بَعْكِ لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُزَائِقَةِ وَالْمُمَاقَصَتِ اس لیے کیونکہ بیع کی جو بنیاد ہے وہ مزائقہ یعنی تنگی پر ہے وَالْمُمَاقَصَتِ اور کمی کروانے پر ہے اَمَّا النِّكَاحُ فَمَبْنَاهُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ اور باقی نکاح جو ہے تو اس کی بنیاد جو ہے مُسَامَحَةَ پر ہے چشم پوشی کرنا یعنی کھلے دل سے کام لینا فراخ دلی کرنا نرمی کرنا تو کہتے ہیں نکاح جو ہے فَمَبْنَاهُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ اس کی بنیاد جو ہے مُسَامَحَةِ یعنی فراخ دلی پر ہے وَإِنَّمَا يَتَخَيَّرُ جی اب وہی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ حیوان ذکر کیا اور پھر خوابن کو اختیار ملے گا چاہے وہ اسی قسم کا متوسط حیوان دے دے اور چاہے تو اس متوسط حیوان کی قیمت دے دے تو یہ اختیار کیوں دیا اس کو میں نے وجہ ذکر کر دی کہ ایک اعتبار سے قیمت اصل ہے کیونکہ متوسط کا پتہ ہی قیمت سے چلتا ہے اور دوسرے اعتبار سے وہ حیوان اصل ہے کیونکہ اس کو لفظوں میں بقاعدہ ذکر کیا تھا تو دونوں اصل ہیں تو دونوں دے سکتا ہے خوابن کو اختیار ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَتَخَيَّرُ اور خوابن کو اختیار ہوگا لِأَنَّ الْوَسَطَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْقِيمَتِ اس لیے کیونکہ متوسط جیس جو ہے اس کو جانا نہیں جاتا مگر قیمت کے ذریعے ہی فَصَارَتْ أَصْلًا فِي حَقِّ الْإِفَائِ تو اس اعتبار سے قیمت اصل ہوئی ادائیگی کے حق میں وَالْعَبْدُ أَصْلٌ تَسْمِیَةً اور غلام تو اصل ہے تسمیہ کے اعتبار سے مثلا غلام ذکر کیا اب غلام تو اعلا بھی ہو سکتا ہے متوسط بھی ہو سکتا ہے ادنا بھی ہو سکتا ہے تو چاہے تو اس متوسط درجے کے غلام کی قیمت دے دے اور چاہے متوسط غلام دے دے قیمت کیوں؟ کیونکہ متوسط کا پتہ ہی قیمت سے چلتا ہے اور غلام کیوں دے سکتا ہے متوسط؟ کیونکہ ذکر اسی کا ہوا تھا تو کہتے ہیں وَالْعَبْدُ أَصْلٌ تَسْمِیَةً اور غلام جو ہے وہ اصل ہے تسمیہ کے اعتبار سے فَيَتَخَيِّرُ بَيْنَهُمَا تو خوابن کو اختیار ہوگا ان دونوں کے درمیان وہ جو بھی ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے آگے دیکھئے وَإِنْ تَزَوْ وَجَهَا عَلَى صَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ فَلَهَا مَحَرُ الْمِسْلِ بھئے یاد رکھو یہ جو چیزیں ہیں نا چیزیں یہ کچھ مثلیات ہیں اور کچھ زباط القیم ہیں مثلیات بھئی وہ چیزیں جن کا مثل بازار سے مل جاتا ہے اور جن چیزوں کا مثل بازار سے نہ ملے ان کو زباط القیم کہتے ہیں یعنی قیمت والی چیزیں وہ قیمت والی چیزیں ہیں ان کا مثل نہیں ملتا جن چیزوں کا مثل ملتا ہے وہ تین چیزیں ہیں بھئی ایک مکیلات ہیں موزونات ہیں اور معدودات متقاربہ ہیں مکیلات کچھ چیزوں کو میں نے بتایا برطنوں میں ماپ کر بیچا جاتا ہے جیسے قدیم زمانے میں گندم کو برطن میں ماپ کر بیچا جاتا تھا اور وہ برطن قفیص کہلاتا تھا یا جیسے آپ بازار سے دودھ لینے جاتے ہیں وہ ایک برطن میں دودھ ماپ کر آپ کو دیتا ہے ایک لٹر یا دو لٹر یا اسی طرح آپ پٹرول ڈلواتے ہیں گاڑی میں تو وہاں بھی اس کی مخصوص مقدار ایک لٹر دو لٹر تین لٹر جاتا ہے برطن وغیرہ میں اور کچھ موضونات ہیں جن کا وزن کیا جاتا ہے جیسے آپ چینی خریدتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو اس کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے اور کچھ چیزیں جو ہیں معدودات ان کو گینا جاتا ہے مثلا انڈے جو ہیں وہ گین کر بیچے جاتے ہیں کہ ایک درجن اتنے کے ہیں دو درجن اتنے کے ہیں تو یہ معدودات ہیں جن کو شمار کیا جاتا ہے اور یہ معدوداتیں متقاربہ ہیں یعنی ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں ایک جیسے ہیں بھئی دیکھو ہر انڈہ دوسرے انڈے جیسا نہیں ہوتا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے بعض اوقات تو فرق واضح نظر بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس فرق کو شمار نہیں کیا جاتا بھئی تو ان کو کیا کہتے ہیں معدودات متقاربہ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مثلیات ہیں بھئی ان کا مثل بازار سے مل جاتا ہے مثلا آپ بازار سے انڈے لینے جاتے ہیں ہر دکان سے آپ کو انڈے مل جائیں گے آپ بازار سے گندم لینے جاتے ہیں ہر دکان سے آپ کو گندم کی ہر دکان سے وہ گندم آپ کو مل جائے گی تو یہ مکیلات موضونات اور معدودات متقاربہ ان کو مثلیات کہا جاتا ہے کہ ان کا مثل مل جاتا ہے اس کے علاوہ اور چیزیں جو ہیں معدودات جو ہیں وہ زوات القیم کہلاتی ہیں یعنی قیمت والی ہیں مثلا گائے بیل بکری وغیرہ اب گائے بیل بکری وغیرہ معدودات میں سے ہیں ان کو شمار کیا جاتا ہے لیکن لیکن یہ زوات القیم ہیں ان میں سے ہر ایک کی قیمت الگ الگ ہوگی آپ دو گائے خریدنا چاہتے ہیں تو ہر گائے کی الگ قیمت مقرر کی جاتی ہے تو معلوم ہوا یہ گائے وغیرہ اور چیزیں جو ہیں وہ زوات القیم میں سے ہیں تو اب آپ کو صاحبِ ہدایہ مسئلہ بتلائیں گے زابطہ سمجھ لو زابطہ یہ ہے کہ زوات القیم چیزوں کے اندر خاوند کو اختیار ملے گا زوات القیم چیزوں میں خاوند کو اختیار ملے گا کہ مثلا اس نے گائے مقرر کی تھی اور گائے کس میں سے ہے زوات القیم میں سے ایک گائے کا مثل آپ کو بازار سے نہیں مل سکتا ظاہری طور پر دو گائے بے شک ایک جیسی ہوں دو بکریاں بے شک ایک جیسی ہوں لیکن باطنی صفات ایک جیسی نہیں ہو سکتی ایک بکری ہو سکتا ہے دودھ کم دے ایک دودھ زیادہ دے یا ایک گائے ہے وہ آرام سے دودھ نکالنے دیتی ہے دوسری گائے آرام سے دودھ نہیں نکالنے دیتی تو ظاہری طور پر بے شک ایک جیسے بھی جانور کیوں نہ ہوں باطنی طور پر مختلف ہوں گے تو یہ معدودات تو ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک کے الگ قیمت تیہ کی جاتی ہے یہ زوات القیم ہیں تو جب خاون نے زوات القیم مثلا کوئی گائے ذکر کی تھی تو زوات القیم کے اندر یاد رکھو خاون کوئی اختیار ہوتا ہے وہ وہی والی چیز متوسط درجے کی وہ بھی دے سکتا ہے اور متوسط درجے کی اس چیز کی قیمت بھی دے سکتا ہے جبکہ جو چیزیں مثلیات ہیں ان کا مثل بازار سے مل جاتا ہے تو اگر اس کے اندر اگر وہ چیز بھی بیان کی اور اس کا وصف بھی بیان کر دیا مثلا میں تمہیں سو من گندم دوں گا اور اعلیٰ کوالٹی کی گندم دوں گا صفت بھی ذکر کر دی تو پھر اس صورت میں وہ گندم ہی دینا پڑے گی کیا دینا پڑے گی گندم ہی دینا پڑے گی اس لیے کیونکہ اس نے مثلیات کو ذکر کیا اور اس کا وصف بھی بقاعدہ بیان کر دیا اور اگر وصف بیان نہیں کیا تو پھر اس صورت کے اندر بھی متوسط درجے کی گندم آ جائے گی اور متوسط گندم بھی دے سکتا ہے اتنی یا اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے لیکن اگر وصف ذکر کر دیا ہے تو پھر وہ گندم ہی دینا پڑے گی یعنی جبرن خاوند اس کی قیمت دینا چاہتا ہے جبرن خاوند ایسا نہیں کر سکتا مثلا دیکھو ایک شخص نے قورت سے نکاح کیا اور کیا کہا میں تمہیں سو من اعلی قسم کی گندم دوں گا اور گندم کس میں سے؟ مثلیات میں سے اور ساتھ وصف بھی ذکر کر دیا اعلی قسم کی گندم دوں گا اور پھر اب وہ خاوند جو ہے اس گندم کی قیمت دینا چاہتا ہے اور عورت چاہتی ہے نہیں مجھے گندم ہی لا کر دے تو خاوند جبرن قیمت نہیں دے سکتا ہاں عورت راضی ہے تو پھر تم مرضی ہے ام کی آپس میں خاوند قیمت بھی دے سکتا ہے یہاں جبرن کی بات چل رہی ہے کہ جبرن پھر خاوند قیمت نہیں دے سکتا وہ جو مثلی چیز بیان کی ہے اور اس کا وصف بھی بیان کیا ہے وہی چیز ہی لا کر دینا پڑے گی لیکن اگر آپس میں راضی ہو جاتے ہیں پھر قیمت بھی دے سکتا ہے ذابطہ سمجھ میں آگیا زباط القیم میں خاوند کو اختیار ہوتا ہے اور مثلیات میں اگر وصف بیان نہ کرے وہاں بھی خاوند کو اختیار ہے لیکن مثلیات میں اگر وصف بیان کر دے تو پھر وہ وصف ہی دینا پڑے گا جبرن اس کی قیمت نہیں دے سکتا تو کہتے ہیں وَإِن تَزَوْوَ جَهَا عَلَى صَوْبٍ غَيْرِ مَوصُوفٍ اور اگر خاوند نے نکاح کیا عَلَى صَوْبٍ غَيْرِ مَوصُوفٍ ایک غیرِ موصوف کپڑے پر مثلا یہ تو کہا میں تمہیں پچاس تھان دوں گا لیکن کپڑے کی نوع نہیں بیان کی کہ کس قسم والا کپڑا ہوگا تو یاد رکھو یہ جو کپڑا ہے نا یہ قدیم زمانے میں ہاتھ سے بنایا جاتا تھا تو ہر کپڑا دوسرے سے مختلف ہوتا تھا بنانے والا مختلف ہے پھر کہیں ہاتھ ہل گیا تو وہ دھاگہ ہل جاتا وغیرہ تو ہر کپڑا دوسرے کپڑے سے مختلف ہوتا تھا تو یہ ہر قسم کا کپڑا الگ جنس شمار ہوتا تھا پھر ہر جنس کے اندر اعلا بھی ہو سکتا ہے اور ادنہ بھی ہو سکتا ہے تو کپڑا کئی جنسیں شمار ہوتا تھا تو اب خامد نے ایک عورت سے نکاح کیا صرف کپڑا ذکر کیا جنس بھی نہیں ذکر کی کہ فلان قسم کا کپڑا دوں گا یا فلان قسم کا اعلا ادنہ کی بات نہیں کر رہا مثلا میں نے بتایا کپڑا مختلف جنسیں شمار ہوتا تھا فلان علاقے کا کپڑا مثلا وہ ایک جنس ہے اب اس علاقے میں بھی اعلا بھی ہوگا ادنہ بھی ہوگا اور متوسط یا اسی طرح کپڑے کے مقاسد الگ ہوتے ہیں بعض سردیوں کے کپڑے ہیں بعض گرمیوں کے کپڑے ہیں بعض اور ویسے زیب و زینت کے لیے ہیں صرف صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو کپڑے کے مقاسد بھی الگ ہیں تو کپڑا مختلف جنسیں شمار ہوتا تھا تو اس نے صرف کپڑا کہا اس کی جنس یعنی اس کی قسم ہی سیرے سے ذکر نہیں کی تو اگر قسم ذکر کر دیتا ہے کہ مثلا میں تمہیں فلان علاقے کا جو کپڑا ہے وہ تمہیں دوں گا تو پھر اب اس کی قسم کا پتا چل گیا تو اس قسم میں سے متوسط درجے والا آ جائے گا اس قسم میں سے متوسط درجے والا بھئی اور یاد رکھو یہ کپڑا زوات القیم میں سے ہے لہذا اس قسم کا متوسط کپڑا بھی خوابن دے سکتا ہے اور اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے تو کہتے ہیں وَإِن تَزَوَّ جَهَا عَلَى صَوْبٍ غَيْرِ مَوصُوفٍ اور اگر اس شخص نے نکاح کیا اس عورت سے عَلَى صَوْبٍ ایک ایسے کپڑے پر غیر موصوفین جس کی صفت بیان نہیں کی صرف اتنا کہا ہے کپڑا ہے اس کپڑے کے مثلا کپڑے کے پچاس تھان میں تمہیں دوں گا لیکن اس کی صفت اور جنس اور اس کی قسم بیان نہیں کی فَلَحَ مَحْرُ الْمِسْلِ تو پھر اس عورت کیلئے مہرِ مِسْل ہوگا کیونکہ تسمیہ میں جہالت فاہشہ آگئی کہ خاون نے کپڑا تو ذکر کیا اور اس پر کوئی چیز نہیں بڑھائی یعنی اس کی نوع نہیں بتلائی وَوَجْهُهُ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مہرِ مِسْل کیوں آئے گا کیونکہ یہ جنس کی جہالت ہے جنس کا ہی پتہ نہیں چل رہا لِأَنَّ سِيَابَ اَجْنَاسُن اس لئے کیونکہ کپڑے جو ہیں وہ کئی جنسے ہیں ہر ایک مقاصدہ لگ ہیں وَلَوْسَمَّ جِنسَن اور اگر اس نے جنس بھی بیان کر دی بِأَنْ قَالَ حَرَوِيُن بَائِن سُورَتْ کے اس نے کہا حَرَوِی کپڑا ہوگا حَرَوِی حِرَات بھئی افغانستان کا ایک علاقہ ہے معلوم ہوا وہاں کے کپڑے اعلی ہوتے ہوں گے اور مشہور ہوں گے تو خاون بھی بیوی سے کہتا ہے میں تمہیں پچاس حَرَوِی کپڑے دوں گا یعنی حیرات میں بنے ہوئے حیرات کے بنے ہوئے پچاس کپڑے دوں گا تو کہتے ہیں وَلَوْسَمَّ جِنسَن اور اگر خاون نے جنس بیان کر دی بِأَنْ قَالَ حَرَوِیُن بَائِن سُورَتْ کے اس نے کہا کہ حَرَوِی کپڑا دوں گا تَسِحُ تَسْمِعَةُ تو اس سورت میں تسمیہ صحیح ہے اب جہالت فاہشہ نہیں ہے جہالت یسیرہ ہے وَيُخَيَّرُ الزَّوْجُ لِمَا بَيَّنَّا اور خاون کو اختیار ہوگا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی وہ قیمت بھی دے سکتا ہے اور متوسط حَرَوِی کپڑا بھی دے سکتا ہے وَقَدَا اِذَا بَالَغَا فِي وَصْفِ السَّوْبِ اور اسی طرح اگر خاون نے مبالغہ کیا کپڑے کے وصف میں مثلاً اگر خاون نے کپڑے کے وصف میں خوب مبالغہ کر دیا کہ میں تمہیں پچاس تھان کھارا بھی کپڑے کے دوں گا ان میں سے ہر کپڑا جو ہے اتنے گز لمبا ہوگا اور مثلاً دو گز اس کی چوڑائی ہوگی اور اس میں اس اس طرح کا رنگ ہوگا سارا کچھ خاون نے بیان کر دیا کہتے ہیں پھر بھی کپڑا زباط القیم میں سے ہے تو زباط القیم ہی رہے گا مثلی نہیں بنے گا کیونکہ شبہ ہوتا ہے کہ خاون نے جب سارا کچھ بیان کر دیا تو اب تو اس کو مثلی ہو جانا چاہئے کیونکہ اسی قسم کا کپڑا بازار میں جا کر تلاش کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جتنا مرضی مبالغہ کر دیں اس کے اوصاف میں کپڑا پھر بھی کیا ہے زباط القیم میں سے ہے تو زباط القیم ہی میں سے رہے گا اور خاون کو اسی طرح اختیار ہوگا وہ متوسط کپڑے کی قیمت بھی دے سکتا ہے اور اسی قسم کا متوسط کپڑا بھی دے سکتا ہے تو کہتے ہیں اور اسی طرح ہے حکم جب کپڑے کے وصف میں مبالغہ کیا اسی طرح ہے حکم یعنی خاون کو اختیار ہوگا پھر یہ ظاہری روایت کس میں ظاہری روایت کے اندر میں نے بتلایا تھا کہ ظاہری روایت جو ہے امام محمد رحمالہ کی چھے کتابیں جو ہیں ان کو ظاہری روایت کہتے ہیں اور وہ چھے کتابیں کونسی ہیں متوسط یہ چھے کتابیں ان کو ظاہری روایت کہتے ہیں جبکہ امام محمد رحمالہ کی کل تصانیف ہزار ہیں تو باقی تصانیف کو نوادیر کہتے ہیں تو ان کو ظاہری روایت اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے نقل کرنے والے ہر ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہیں کہ ہر ہر زمانے میں تواتر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں یعنی اتنے زیادہ لوگ اس کو نقل کرنے والے ہیں کہ ان میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے یقینی بات ہے کہ یہ وہی کتابیں ہیں جو امام محمد رحم اللہ نے تصنیب فرمائی تھی اس لیے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ان کو نقل کرنے والے ہیں کہ اتنے لوگ جھوٹ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے جبکہ باقی کتابیں نوادر ہیں یعنی ان کو روایت کرنے والے کام ہیں زیادہ نہیں ہیں تو وہاں شک اور شبہ ہو سکتا ہے کسی نے کچھ لفظوں کو بدل دیا ہو لیکن ان کتابوں میں جو ظاہرے روایت ہیں ان میں یہ شک اور شبہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں فی ظاہری روایت یہ ظاہرے روایت میں لئنہا لیست من زوات الامثال اس لیے کیونکہ یہ کپڑا جو ہے یہ زوات الامثال میں سے نہیں ہے تو یہ زوات ال قیم میں سے ہے اور جتنا مرضی اعصاف میں مبالغہ کر دیں پھر بھی خاون کے پاس اختیار ہوگا چاہے وہ ہی متوسط کپڑا دے اور چاہے اس کی قیمت دے تو یہ فی ظاہرے روایت کہا کہ ظاہرے روایت کے مطابق خاون کو اختیار ہوگا جبکہ نوادر کی ایک روایت ہے کہ جب خوب مبالغہ کر دے خاون تو اب وہ کپڑا مثلیات میں سے بن گیا اور جب مثلیات ہو تو مثلیات کی کوالٹی وغیرہ سارا کچھ بیان کر دیا جائے تو پھر وہاں وہ مثلی ہی دینا پڑتا ہے جبرن اس کی قیمت خاون نہیں دے سکتا تو یہاں بھی خاون کو عورت مجبور کر سکتی ہے یہ نوادر کی روایت کے مطابق عورت خاون کو مجبور کر سکتی ہے کہ مجھے یہ جو کپڑا جس کی تم نے خوب صفات بیان کی تھی یہی کپڑا دینا پڑے گا اس کی قیمت لینا مجھے منظور نہیں ہے یہ نوادر کی روایت ہے لیکن ظاہر روایت کے مطابق خاون کو اختیار ہے مکیلات اور موزونات میں نے بتایا مثلیات میں سے ہیں اور اس میں میں نے بتا دیا کہ مکیلات اور موزونات میں اگر صرف جنس ذکر کی ہے صفت ذکر نہیں کی تو پھر اس صورت میں بھی وہ متوسط درجے کا آئے گا چاہے وہی جنس متوسط درجے کی لا کر دے یا اس کی قیمت دے خاون کو اختیار ہوگا اور اگر خاون نے وصف بھی ذکر کر دیا ہے کہ گندم دوں گا اور اعلیٰ کوالیٹی والی دوں گا تو پھر اس صورت میں خاون کو مثل ہی دینا پڑے گا یعنی وہ جبرن قیمت نہیں دے سکتا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا سَمَّا مَكِيلًا اَوْ مَوزُونًا اور اسی طرح خاون نے اگر مکیلی یا موزونی چیز کو ذکر کیا وَسَمَّا جِنْسَهُ دُونَ صِفَتِهِ اور اس کی جنس تو ذکر کی کہ مثلا گندم دوں گا دون صفت ہی اور اس کی صفت ذکر نہیں کی تب بھی اسی طرح مسئلہ ہے خاون کو اختیار ہوگا بتلایا نا وَقَدَا اِذَا سَمَّا مَكِيلًا تو کہتے ہیں وَإِن سَمَّا جِنْسَهُ وَصِفَتَهُ اور اگر اس کی جنس و صفت بھی بیان کر دی لَا يُخَيَّرُ اور پھر خاون کو اختیار نہیں ہوگا لِأَنَّ الْمَوْصُفَ مِنْهَا يَسْبُطُ فِي الزِّمَّةِ سُبُوتًا صَحِحًا اس لیے کیونکہ مثلیات میں سے جو موصوف ہوتا ہے یعنی جس کی صفت بیان کر دی جائے يَسْبُطُ فِي الزِّمَّةِ یہ کسی کے ذمے میں ثابت ہو سکتا ہے سُبُوتًا صَحِحًا 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 طور پر یہ مثلیات میں سے جس کی صفت بیان کر دی جائے وہ کسی کے ذمے میں صحیح طور پر ثابت ہو کر رہ سکتا ہے تو لہذا وہی دینا پڑے گا بھئی یہ مسئلہ پہلے بیان ہو چکا مسلمان کسی عورت سے نگاہ کرتا ہے اور مہر شراب یا خنزیر مقرر کرتا ہے تو اس صورت میں یہ تسمیہ صحیح نہیں تو کیا آ جائے گا مہرِ مثل تو کہتے ہیں فَإِنْتَزَوْوَجَ مُسْلِمُنْ عَلَى خَمْرٍ اگر مسلمان نے نکاح کیا شراب یا خنزیر پر فَنْنِقَاحُ جَائِزُنْ تو نکاح تو جائز ہے کیونکہ نکاح شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا وَلَهَا مَحْرُمِ اسْلِحَا اس عورت کے لئے مہرِ مثل ہوگا لِأَنَّ شَرْتَ قَبُولِ الْخَمْرِ شَرْتُنْ فَاسِدُنْ اس لئے کیونکہ شراب قبول کرنے کی شرط ہے یا اسی طرح خنزیر قبول کرنے کی جو شرط ہے شرط فاسدن یہ شرط فاسد ہے فَيَسِحُ النِّكَاحُ وَيَلْغُ الشَّرْتُ تو نکاح تو صحیح ہو جائے گا اور شرط لغب ہو جائے گی اس کا کوئی اعتبار نہیں بِخِلافِ الْبَعِ بَخِلافِ بَعْكِ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِشُرُوتِ الْفَاسِدَتِ وہ شروط فاسدہ سے باطل ہو جاتی ہے نکاح تو باطل نہیں ہوتا شروط فاسدہ سے یہ شرط فاسد لگائی تھی شراب یا خنزیر کے قبول کرنے کی تو شرط لغب ہو گئی اور نکاح صحیح ہو گیا جبکہ بِعْ ایسی نہیں ہے بِعْ میں اگر شرط فاسد لگائیں گے تو بِعْ ہی فاسد ہو جائے گی کہتے ہیں بِخِلافِ الْبَعِ بَخِلافِ بَعْكِ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِشُرُوتِ الْفَاسِدَتِ وہ بیعْ باطل ہو جاتی ہے شروط فاسدہ سے لیکن لَمْ تَسِخْحَدْ تَسْمِعَتُو لیکن تسمیہ صحیح نہیں ہے اس کو جوڑیں وہ جو پیچھے آیا تھا فَيَسِخْحُ النِّكَاحُ اس کے ساتھ جوڑیں تو نکاح تو صحیح ہو جائے گا لیکن لَمْ تَسِخْحَدْ تَسْمِعَتُو لیکن یہ تسمیہ صحیح نہیں ہے یہ جو شراب اور خنزیر کو ذکر کیا ہے تو یہ تسمیہ صحیح نہیں ہے لِمَا أَنَّا الْمُسَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِي اس لیے کیونکہ مسمع یعنی شراب اور خنزیر جو ہے وہ مسلمان کے حق میں مال نہیں ہے تو تسمیہ صحیح نہیں ہے فَوَجَبَ مَحْرُ الْمِسْلِ تو مَحْرِ مِسَلْ وَاجِبُ ہوگا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بیہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام مَحْرِ مَحْرِ مَحْرِ